مولا یا شریف صلی اللہ علیہ وسلم دائم دن آباد مولا حبیدی کا خیر خلپی کل ملی موسیقی 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 اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ ٹھیک ہیں نہیں نہیں یہ تو پتہ نہیں چل رہا مجھے اتنی بڑی ٹرانس میشن ہے پاکستان کی سب سے بڑی ٹرانس میشن میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ تالیاں نہیں بجا رہے ہیں اس تقبال نہیں کر رہے ہیں یہ بات تھوڑا سا زرہ اور زرہ اور زرہ اور زرہ اور تو طبیعت کیسی ہے سب کی سب خیر خیریت سے ہیں روزے سے ہیں نا الحمدللہ آج آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ کیا ہونے والا آج میں آپ میں سے کون سے لوگ جیتنے والے عمرے کے ٹکٹس یہ شور نہیں ہوتا تو مجھے سمجھ میں نہیں آتا اچھا اچھا تو یہ آپ لوگ جیتنے والے عمرے کے ٹکٹس پکا نہ ٹھیک ہے تو کتنے ٹکٹس آج جیت جائیں گے آپ لوگ کاریبا بتائیے اندازن کتنے ہونے چاہیے کتنے ہونے چاہیے دس چلے پندرہ کر دیتا ہوں چلے پندرہ 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 پہ اپ کی بات نہ میری بات بیس کر دیتے ہیں نہیں چلو چلو ایک کام کر دیتے چالیس کر دیتے ہیں چالیس بھی نہیں پچاس پہ تا سیٹل ہونا پچاس ہی کے نا پچاس چھٹ بھی تا نمبر دیں پچاس سے زیادہ نہیں ہو سکتے کتنے ہیں یہ میں نے سونی نہیں آواز ہی نہیں سونی بتائیے درہ مجھے نہیں چس نے آپ ہی کہا تھا ہندرہ ہندرہ ہی سی ہوا سب مل کے بولو درہ ہمیں چلو ہندرہ ہیار لیکن اس کے لیے لیکن اس کے لیے شور کرنا پڑے گا اور ساتھ رہنا پڑے گا لیکن اس کے لیے لیکن اس کے لیے لیکن اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ کوئی مجھے کوئی فلو اگرہ ہو گیا ایسا نہیں ہے جس فٹیگ ہے it's very tiring کل کا دن بہت بڑا دن تھا کل obviously سارا دن ہم لگ مسئول فرائے رات کو تقریبا ایک بجے میں فارک ہوا گو لوت لو پاکستان کا بہت بڑا شاپنگ فیسٹیبل جس کے اندر ہم لوگ گئے ہوئے تھے آپ لوگ آج بھی جا سکتے ہیں مہا پر ہے اگر آپ چاہیں گے تو میں بسز بھی مگوا دوں گا یہاں سے آپ جانا ہے آرے واہ کل ایک گاڑی بچ گئی تھی آج وہ ملا کی ہم دو گاڑیاں اُدھر دینے جا رہے ہیں تو اگر جانا ہو تو چلیے گا ہاتھ کھڑے کیجے کون کون جانا جاتا ہے گو لوت سب جائیں گے تو بارہ بجے تک مجھے آپ کو دیکھنا پڑے گا اور آپ کو مجھے دیکھنا پڑے گا بارہ بجے نہیں بلکہ ایک بجے تک پہنچائیں گے اور پھر ایک بجے تک بہاں شو ہو گا صحیح ہے چلے کوئی بات نہیں اچھی بات ہے میں اور آپ آرزی ہم سفر ہو جائیں گے تو I think it'll be really good it'll be really good اچھا اچھا یہ بتائیے آج کسی نے کوئی اچھا کام کیا ہے کسی نے کسی بھی ایک آدمی نے کیا اچھا کام کیا ہے تم نے بتاؤ کھڑے کھڑے بتاؤ میک دو ان کو آپ ساہر لوگی سے ملنے دوبائی سے آئیں گے ٹھہرے میں ساہر لوگی کو بلا کے لاتا ہوں آچھا آجی جی بتائیے اسلام علیکم بیٹا دیجے ان کو دیجے آجی کیا نام ہے آپ کا بیٹا یمنا یمنا جی یمنا کیا اچھا کام کیا ہے آج میں نے روزہ رکھا ہے اور میں نے آج فجر کی سپیشل نماز پڑی فجر کی سپیشل نماز پڑی فجر کی نماز تو ہمیشہ ہی سپیشل ہوتی ہے کبھی نہیں اٹھتی ماما نے سپیشل ہوتا ہے آج سمارا پہلا روزہ ہے آرے واہ تو پھر تالیا بزائی ہے ان کے لئے سبحان اللہ اور جب مجھے پدا چلے کل میں نے آپ کے شو میں آنا تو میں نے سپیشل روزہ رکھا ہے میری لئے روزہ تو آپ نے لئے رکھا ہے روزہ اپنے لگن ماشا اللہ یمنا کیا کرتی ہے آپ میں 5 کلاس میں 5 کلاس میں ہو تو مجھے کبھی دیکھا آپ نے سکول میں نہیں میں 6 کلاس میں ہاں سہر بھائی میری دادے اور بی روزہ ہم인데 میرے بھی تکنگی چکوش مین知道 میرے بھی تکنگ payipp بیرا میں چکوش を چکوش بلیز شک تھے 이에 چک lain کر رہاں میں اچھا ایک بات مجھے بتاؤں چلے ایک کام کرتے ہیں دادہ دادی کو ہم امریکا ٹکٹ دیتے ہیں لیکن پھر سب کے دادہ دادی کو ہم امریکا ٹکٹ دینے پڑا ہے دیکھیں ان کی طبیعت بہت خراب ہے دیکھیں انساف کی بات تو یہ ہے I like you and honestly ماشاءاللہ بری ادورابل لیکن ایک بات ہے ایک کام کرتے ہیں تم پولے پروگرام میں ساتھ رہو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے صحیح ہے اچھا اگر نہیں جیتے تو پھر بھی آپ دیں گا مجھے کیا بات ہوئی پلیز ماللہ بگر نہیں جیتے تو پھر میں کیسے تمہا میری دادی کی بہت تبیت خراب ہے دیکھیں یہ دعو کرو تو ماری دادی کی دبی ٹھیک ہو جائے اور اگر ان کو آمین 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 اور اگر ان کو جانا ہوگا ان کا بلاوا آگیا ہوگا تو ان کے گھر پر چل کے ٹکٹ آئے گا ٹھیک ہے believe رکھو اس بات پر اس بات پر believe رکھو ابھی تو شو شروع ہوا ہے ابھی تو ٹھیک ہے اور کوئی ہے جی جس کو جس نے اچھا کام کیا ہے جی پلیز ان کو بھی مائک دے دی جائے اچھے کام کیا جی آپ بتائیے صبح جب میں ہوتھی اور باہار گئی تھی چھوٹے بچے ہیں میرے دو ان کے لیے ناشتا بغیرہ تو روڈ کرس کر رہی تھی ایک بلی کا بچہ زخمی پڑھا تا پھر اس کو اٹھا کے لگ کر آئی گھر میں اچھے بار کھڑی بھی تھی بہت رش تھا پر ایک بہت ایس کی مجھو اٹی دکھی تو میں نے ان کو پی جگہ دے دی اور پیچھے ساگے گھڑی ہوگئی اور دی مشکل سے انتر آئی پاپس لیکن دیکھیں آپ کو کتنی بڑی جگہ ملی آپ بلکلند سامنے بیٹھی ہیں جی مجھے بیٹھی ہیں مجھے بیٹھی ہے رہی تالیہ کھل کے بجائے یہ کیا ہے غلط ہے اچھا اور کون ہے اور کون ہے یہ لنظر نہیں آتا آپ کا شو دیکھنے کے لئے آئیے کہیں نہیں نکل دی گھر سے آپ سے تین محبت ہے کہ آپ کا شو دیکھنے کے لئے آئیے بہت دور سے بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ بہت شکریہ اور کوئی ایمان اسواللیکم مرکا میں آپ سے ملنے کے لئے آئی ہوں آپ کو اللہ پاک بہت اچھا رکھے ہے آپ اتنا اچھا شو کرتے ہیں جتنے بھی دیکھنے والے بہت ان سب کو اچھا لگتے ہیں اور آج آپ نے جو اچھی بات کریے کہ آپ سو عمرے کے ٹکٹ باتیں گے تو اللہ کرے میں دعا کرتے ہوں کہ یارب العالمین کہ آج میری بھی دعا خوبول ہو جائے اور میرا بھی کوئی انتظام ایسا ہو جائے کہ میں آج آپ کے پاس سے عمرے کا ٹکٹ لے کر جاؤں اور اچھے کام تو بیٹا بہت ہوتے ہیں بہت چھوٹ بہت ہوتے ہیں اچھے کام روزانہ اچھے کام کرنے چاہیے میں اپنے اچھے کام کر کے جو ہے جتا کے جو ہے اس کو جو ہے نیکی کو ضائع نہیں کرنا چاہیے اس لیے میں اچھے کام سے مرادی ہے کہ جب اچھے کام کی بھی ترغیب دینی چاہیے نا نیکی کی بھی ترغیب دینی چاہیے تو میں جو ہے اس طریقے سے اچھے کام روزانہ کرتی ہوں کہ میرے مہلے میں جو غریب لوگ ہیں جو ان کے پاس جو ہے پانی برف نہیں لے سکتے یہ بڑی بات ہے اور اللہ سے میں یہ دعا کرتی ہوں یا رب العالمین کہ آج مجھے کسی طریقے سے کوئی میری دعا کھپول ہو جائے یہاں جو بیٹھے ہیں کوئی میری نیکی کھپول ہو جائے اور اللہ پاک مجھے اپنے گھر کا دیدار کروا دے انشاءاللہ 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 آمین سوامین آمین سوامین اور کوئی ہے ہاتھ کسی نے نہیں اٹھایا اوکے ارے تو ادھر دیکھ لیا کیجے آپ لوگ ادھر دیکھ لیا کیجے جی ہاتھ کسی جی سواللہ سواللہ بہت اچھے لگ رہے ہیں آج ماشاءاللہ بہت اچھے لگ رہے ہیں آپ بہت سمارت ہیں آپ بہت سمارت ہیں آپ بہت شکریہ بہت شکریہ میں آپ کو یہ بتاتی ہو میری پروسن کی طرح خراب تھی تو میں نے اس کو سہری بنا کر بیٹھی ہی آج وائم بہت اچھی بات ہے جی سر اسلام علیکم والیم سلام میں ابھی آ رہا تھا تو میرے پاس دو پاس ایکسٹرہ تھے تو میں نے وہ دے رہی ہے پہلے تو یہ بتاؤ تمہارے پاس دو پاس ایکسٹرا کان سے آئے وہ سیسٹر آئی نہیں رہی تھی وہ بیمار تھی بیمار تھی تم نے اپنے سیسٹر کے پاس کس کو دیئے کس کو دیئے پتہ نہیں ابھی سب سے اچھا بات ہے سب سے چی بات ہے پتہ نہیں ہے نیک کام کیا لیکن پتہ نہیں ہے بہت بڑی بات ہے ڈینکی سو مچ چھوٹا سا ایک بریک ہے جی آپ سے ملتے ہیں بریک کے بعد ہماری ٹرانس میشن کا آغاز ہو چکا ہے آپ سب اپنے لئے تعلیاں بجائیے آپ سب کی آمد کا بہت بہت شکریہ آپ بس ابھی ملتے ہیں چھوٹا سا ایک بریک کے بعد ملتے ہیں ملتے ہیں اسلام علیکم بہت ساری اتالیاں رانی اپا ہمارے ساتھ ہیں بہت ساری اتالیاں رانی اپا کے لئے بہت ساری اتالیاں اروچ کے لئے جب میں بہت ساری کہتا ہوں تو مطلب ہوتا ہے بہت ساری بہت ساری اتالیاں 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 کس کو یہاں پہ ہے ہے کسی کو میک دیجے گا سرم میک دیں آج بات ہوگی شائری پہ دیجے جی ہاں جی جلدی 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 کھیکلی ہاں کھڑے ہوگے بتانا اسلام علیکم اسلام پانی سے پیاس نہ بجی تو میں خانے کی طرف جا نکلا پانی سے پیاس نہ بجی تو میں خانے کی طرف جا نکلا سوچا خدا سے تیری شکایت کروں گا مگر خدا بھی تیرا عاشق نکلا سمجھ کے شریر پڑھا کیجئے اپنے دل کی کہانی کس سے کہوں مجھے ہر شکس اجنبی سا لگتا ہے ساری زندگی میں دیکھا تم کو صرف ایک بار کہ تمہیں اپنے دل کا حال کہنا اچھا لگتا ہے پر تم نہ سمجھ پاؤ گے یہ میرے دل کے دکھ کہ تم کو تو صرف ہسنا مسکرانا اچھا لگتا ہے جس شخص کو آپ نے دیکھا یہ ایک بار ہے وہ کیسے آپ کے دلکھ سمجھ سکتا ہے ایک ہی بار دیکھا تھا ایک ہی بار سجی جی پلیز گورے غریبا گورے غریبا گورے غریبا گورے غریبا گور کہتے ہیں قبر کو گورے غریبا ہاں بہت بہت شکریہ پیچھے ہاں جی السلام علیکم ساہر بھائی علیکم سلام ساہر بھائی آپ نے ابھی پوچھا تھا کہ سب سے اچھا کام آج کون گئے ہو گیا شیر سنانا ہے ٹھیک ہے یہ بھی انداز ہمارے ہیں تمہیں کیا معلوم کہ ہم تمہیں جیت کے ہارے ہیں تمہیں کیا معلوم اک تم ہو کہ سمجھتے نہیں ہو ہم کو ایک ہم ہیں ساہر تمہارے ہیں تمہیں کیا مہارے Конечно بہت نائس اور آپ کے پڑھنے کا انداز بہت اچھا تھا آپ کا نام کیا ہے کیا نام ہے عبدالراشد میر برو خات سے آئے بہت خوبصورت پڑھا ہے کہ اب بہت اچھا پڑھا ہے بیت بازی کے لئے ہماری میر برو خات سے ٹیم بھی آئی گئی ایری باد مزا ہے نا یہ بات ہوئی ہے بہت اچھی بات ہے ہاں جی بتائیے اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم ایک سجدہ جسے تو گران سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نظار اور اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے سجدہ شبیری ایک یاد اللہ میرے کفن کے بند نہ باندھو ابھی مجھے ملنا ہے ایک شخص سے باہیں نکال کر میٹا میڈکل یہ پوسیبل نہیں ہے ملنا میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں ملنا ہے آپ کو سچ بتا رہا ہوں جو شخص آپ کی زندگی میں نہیں آیا وہ موت کے بعد آپ سے کیوں ملے گا امیجن کیجئے بھائی پیار کرنا ہے تو زندگی میں کر لو مرنے کے بعد کیا ہے میری تکی میری صاحب نے کہا تھا کی میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ ملنا کوئی فائدہ نہیں ہوتا پھر اس کے بعد کی میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ ہائے اسزود پشیمہ کا پشیمہ ہونا کیا بات ہے بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ سر پلیز مولانا محمد علی کا جور کا شیر ہے قتل حسین ازر میں مر گئی زید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد سبحان اللہ سبحان اللہ اسھک جی جی میم اسلام علیکم علیکم اسلام یہ جو میں شیر سنانے جاری ہے یہ آپ کے لئے ہے آپ کی سادگی میں کتنا حسن ہے آپ کا سنگھار کیسا ہوگا آپ کے غصے میں اتنا لفت ہے آپ کا پیار کیسا ہوگا ہیلو سب سے ملوش کروں ہم چیز سب سے اسلام علیکم سب سے اسلام بات شو دیکھنے کے لئے ہیلو ہیلو II اور کافی ایسا انتظار کیا ہے آمکا مل گا آمکا مل گا ہیلو 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 سناؤں گی افرااد کے ہاتھوں میں اقوام کی تکتیر افرااد کے ہاتھوں میں اقوام کی تکتیر ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارا ماشا اللہ شکریہ شکریہ اسلام علیکم اسلام علیکم یہ غالب کا شہر ہے میں سونا میں سونا میں ساتھ کوئی امید ور نظر نہیں آتی کوئی سورت نظر نہیں آتی موت تو ایک دن موین ہے نین رات بر کیوں نہیں آتی کیونکہ لوڈ شیڈنگ ہے اسی لئے تو نہیں آتی اسی لئے تو کیا اسلام علیکم ساہر بھائی میں فرس ٹائم آئیوں آپ کے شو میں میں بھی فرس ٹائم آئیوں آپ کے شو میں جی بتائیے جہاں میں اہل ایماں سورت خورشید جیتے ہیں ادھر ڈوبے ادھر ڈوبے ادھر ڈوبے مجھے یہ شہر بہت پسند ہے ماشا اللہ ماشا اللہ بہی نیس بہی نیس ساہر بہی نیس ساہر بہی نیس کہتے ہیں شاہر سوار ہی میدان جنگ میں وہ تفلی کیا گیرے جو کہ گھٹنوں کے بل چلے واہ واہ کیا بات ہے کیا بات ہے ہاں جی ہاں جی السلام علیکم خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے سبحان اللہ اچھا ایک چیز میں آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں آپ سب کی نظر جانزار اختر صاحب کی غزل ہے اور کمال غزل ہے اجازت دیجئے کہ میں ایک چیز سنا دوں پہلے آپ سنا دیجئے پھر سنا دوں سلام علیکم ساہر بھائی سلام علیکم اللہ تعالی نے اب اللہ کے اور رسول کے بعد دنیا میں سب سے خوبصورت شئے دھوفا میں ماں ہے نعمت ماں دیئے تو ان کے لئے میں شئے اشارف کہنا چاہتی ہوں جتنی ماں یہاں بیٹھی ہیں جو گھروں میں دیکھ رہی ہوں پہلے لفظوں کو باوضو کرلوں آبِ زمزم سے پھل کرم بھڑلوں کیونکہ کرنا ہے ذکر ماں کا میجے خود کو موتا بر تو کرلوں موت کے آغوش میں جب تھک کر سوجاتی ہے ماں موت کے آغوش میں جب تھک کر سوجاتی ہے ماں تب کہیں جا کے تھوڑا سکو پاتی ہے ماں روح کی رشتوں کی گہرائی تو دیکھو جب چوٹ لگتی ہے میں تو چلاتی ہے ماں بینوں دوستو جب مصیبت سر پر آتی ہے تو یاد آتی ہے ماں بہت بہت شکریہ تکیسو مجھ اب یہ جو غزل ہے یہ بڑی کمال غزل ہے یہ جانسر اختر صاحب کی غزل ہے اور اس کے پیچھے ایک کہانی ہے کہانی ہے ان کی اس محبت کی جو شاید انہیں نہیں ملی یا شاید ملی تو ذکر نہیں کیا آپ کہتے ہیں آتے کیا کیا یاد آتے کیا کیا یاد نظر جب پڑتی ان دالانوں پر کبھی آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ ہمارے جو اولڈ کپلز تھے یا جو اولڈ ہماری انکلز اور آنٹیز تھے آنٹیاں روشن دان پہ کاغذ چپکا دیا کرتے تھے دیکھا تھا نا اسی کے بارے پر بات ہے آتے کیا کیا یاد نظر پڑتی جب ان دالانوں پر اس کا کاغذ چپکا دینا گھر کے روشن دانوں پر جب آپ کسی سے بیار کرتے ہیں دنیا میں خوش رہنے کے لیے پیسے کی ضرورت نہیں ہے خوشی انسان کے اندر سے پورتی ہے جب آپ کسی سے بیار کرتے ہیں تو سمپلی ایک چھولے کی پلیٹ کھانے میں جو مزہ آتا ہے وہ دنیا کی کسی اور چیز میں نہیں آتا خواتین کو ہمیشہ سے ایک چیز ہوتی ہے کہ زد کرتی ہیں جب شاپنگ پہ نکلتی ہیں مجھے یہ بھی چاہیے مجھے یہ بھی چاہیے مجھے یہ بھی چاہیے اپنے ہزمن سے بھی یا اس سے جس سے پیار کرتی ہیں تو imagine this ہم میں سے وہ لوگ جس کو appreciate نہیں کرتے ان کے لیے بات ہے آج بھی جیسے شانے پر تم ہاتھ میرے رکھ دیتی ہو آج بھی جیسے شانے پر تم ہاتھ میرے رکھ دیتی ہو چلتے چلتے رک جاتا ہوں ساری کی دوکانوں پر اس کا کاغذ چپکہ دینا برکھا کی تو بات ہی چھوڑو چنچل ہے پروائی بھی جانے کس کا سبز دوپٹہ پھینک گئی ہے دھانوں پر یہ شیر میری زندگی کا سب سے قیمتی شیر ہے کبھی زندگی میں کوئی پرانی چیز خریدی آپ نے کسی کی استعمال کی ہوئی چیز کبھی خریدی بتاتا ہوں آپ کو یہ ایک ایسا شیر ہے جس میں آپ کو کہانی ملے گی محبت کی کہانی ملے گی رشتوں کی کہانی ملے گی سروائیول کی کہانی ملے گی ایک ساتھ چلنے کی کہانی ملے گی ایک ساتھ رکنے کی کہانی ملے گی ایک تاریخ ملتی ہے کبھی آپ نے زندگی میں ایسی کہانیاں تو پڑھی ہوں گی جہاں دو پیار کرنے والے اپنا نام درخت میں لکھ دیا کرتے تھے کتابوں میں لکھ دیا کرتے تھے اور کبھی کبھی کسی چیز پر خودوا دیا کرتے تھے ہو سکتا ہے جانسار اختر کو بھی ایسے ہی پیتل کے گلدان ملے لیکن انہوں نے وہ خریدے نہیں وہ کیوں نہیں خریدے یہ سنیے گا آپ کہتے ہیں سستے داموں لے تو آتے لیکن دل تھا بھر آیا سستے داموں لے تو آتے لیکن دل تھا بھر آیا جانے کس کا نام خدا تھا پیتل کے گلدانوں پر جیسے سمپل بات ہے کبھی امیجن کیجئے گا کہ محبت کی وہ کہانی جو کسی وجہ سے ختم ہو جائے یا دھوری رہ جائے تو اس کی فیلنگ کیا ہوتی ہے اس کا کاغذ چپکا دینا گھر کے روشن دانوں پر چلتے چلتے روک جاتا ہوں ساری کے دوکانوں پر جانے کس کا نام خدا تھا بیتل کے گلدان اچھا ٹائم ہے ہمارے پاس بریک ہے چھوٹا سا ایک بریک ہے آپ سے ملتے ہیں بریک کے بعد لیکن آج ہم ایک نئی چیز کا اضافہ کریں اپنی ٹرانزمیشن میں آج ہمارے پاس شائری کے لیے بھی لوگ موجود ہیں دو ٹیمیں موجود ہیں میں چاہوں گا کہ آپ ان کے لیے بھی تالیاں بجائیں اسی طرح سے ان کے شیروں کو انجوائے کیجئے گا ساتھ ساتھ بس جیسے واپس آتے ہیں آپ سے بات کرتے ہیں آپ کہیں مجھائیے گا اور ایک اعلان اور ہے اگر آپ مجھے کال کرتے ہیں تو میں آپ کو امریکہ ٹکٹ بھی دینے جا رہا ہوں کال پہ صرف ایک کال پہ آپ کو امریکہ ٹکٹ ہے چھوٹا سا ایک بریک آپ سے ملتے ہیں بریک کے بعد مولا یا سلیمہ 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 دائمین مولا حبیدی کا خیر کلپی کل میر مولا حبیدی کا خیر کلپی 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 کمیر موسیقی 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 اور جناب اب ہے سیگمنٹ ہیمانیز کا تو میں سلما کی طرف جا رہا ہوں جی سلما بتائیے ہیمانیز کا کیا سیگمنٹ ہے ہیمانی کا سیگمنٹ ہے اور ساری ہربل پروڈکٹس ہیں اور میں انہی پروڈکٹس کے ساتھ آپ کو ایک سکرپ سا بتا رہی ہوں جو ٹو ٹون سکین اور ایکنی ختم کرے گا سب سے پہلے بتا دوں ان کے فیس واشز بہت اچھے ہیں اور میں ریکمینڈ کروں گی یہ جو میں آپ کو ماسک بتا رہی ہوں اس کے ساتھ آپ اس کو آلٹرنیٹ ڈیز میں رکھ لیں یا ویک میں دو دفع کرے اس ماسک کو اور ریگولر بیس پہ اس کا ہمانی کا جو بلیک سیڈ ہے فیس واش ہے آپ یہ یوز کریں یہ وائٹننگ کے لیے بہترین ہے اس سے ہوگا کیا؟ وائٹننگ ہے اچھا اس سے وائٹننگ ہو جائے گی اور یہ بہت افیکٹیو ہے بہت اچھا ہے اس میں میں جو یوز کر رہی ہوں وہ ہے سمندری جھاگ اس کا پاوڈر ہے تقریبا ہاف ٹیبل سپون تک اور بالکل آپ سمجھ لیں کورٹر ٹیسپون کے برابر اس میں سینیمن پاوڈر ہے وان ٹیسپون کے برابر اس میں سینیمن پاوڈر ہے کورٹر ٹیسپون کے برابر اس میں بیکنگ سوڈا ہے جو آپ کی ٹو ٹو سکین ختم کرے گا لیمن جوز ہے وان ٹیبل سپون اس کو ہم مکس کریں گے اور اس کے اندر ہم یوز کریں گے اولیو آئل سپری ہے ان کا وہ ہم ہاف سپری یوز کریں گے روز بیٹل جو روز وارٹر ہے ان کا وہ سپری ہے جس سے آپ کی یہ جو گرمی دانیں اور یہ ساری چیزیں ختم ہوں گی اور انڈ میں سودین کے لیے ہے شہد یہ سب ہمانی کے ہیں اور یہ آپ نے صرف پندرہ منٹ کے لیے لگانا ہے اچھا اور اسے ہوگا کیا کیا افیکٹ ہے گا اسے آپ کی ٹو ٹون سکین ختم ہوگی جو پچی سکین ہو جاتی ہے اور کلشیم کی کمی کی وجہ سے بھی وائٹ پچ پڑ جاتے ہیں سموندری جھاک کی وجہ سے وہ لوک ہوگا کلشیم اور آپ کے وائٹ پچی نہیں پڑیں گے اکنی سے ریمو ہوگی ٹو ٹون سکین آپ کے چیو میں یہ ہمانیز کا یہ ادبانس وائٹنگ فیس واش جو کلونجی کے سیٹ سے بنا ہوا ہے وہ میں دینا جا رہا ہوں مجھے بتائیے کس کو چاہیے یہ کس کو گورا ہونا ہے شور کوئی مچائے گا تو ملے گا یہ ہمانی کی پروڈکٹ ہے ہندر پرسنٹ اورگینک کس کو چاہیے کس کی رنگت متاثر ہوئی ہے اس گرمی اور کون آپ لوگ کے رنگ صاف ہیں مجھے ایک ایسا رنگ چاہیے جس پہ واقعی اثر کرے ایسا رنگ چاہیے جس پہ اثر کرے یہ باقعی نہیں 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 اثر کرے وہ بچے اس کون نہیں استعمال کروایا یہ پروڈکٹ بلکل اس کو استعمال نہیں کروایا ابھی ابھی بیٹے کے لیے نہیں 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 جو مجھے یہاں نظر آنا چاہیے آپ ان کو دے دیں ان کو دے دیں وہ پیچھے جو بٹھیں خاتون ان کو دے دیں ہاتھ اٹھائی اپنا یہ ہے there you go there you go ان کو دے دیں بہت ساہی تالیا ان کے لیے جی بہت ساہی تالیا ایجنٹ نہیں ہے اگر نورمالی فیس واش اگر آپ کپڑوں پہ لگائیں کسی بھی ڈاک کپڑے پہ تو ہوں وائٹ پیچ پڑ جاتا ہے وہ بلیچنگ ایجنٹ ہوتے ہیں یہ بلیک سید یعنی کلان جی کے ساتھ ملک کے بنا ہوا ہے یہ سکن کے لیے بہترین ہے چلی جی بہت شکریہ بہت شکریہ آئیے جی آپا جلدی آجائیے آپا کے لیے تالیہ پہ جائے گا بہت سائی تالیہ آپا کے لیے آپا کا ٹوٹکا ہے اور آپا کے ٹوٹکے پوری دنیا میں بہت مشہور ہیں آپا آج ہم کیا کرنے جا رہے ہیں جیلی پتائیے گا آج ہم حسن معمول گورا رنگ گورا کرنے کے لیے بتانے جا رہے ہیں کہ عید کی آمد ہے اور اس موقع پر آپ کو کس طرح چمکنا ہے یہ جو ریمیڈی میں بتا رہی ہوں یہ آپ کو دن میں دو بار یہ ایک پیک ہے جو کہ پندہ منٹ کے لیے لگانا ہے اور اس کو بالکل آسان ہے اس میں ایک ٹیبل سپون آپ کو پسے بے بادام لینا ہے جو کہ میں نے پہلے سے پیس کر رکھے ہوئے ہیں کوارٹر ٹی سپون بیکنگ بیکنگ سوڈا یا کھانے کا سوڈا آپ کو لینا ہے کوارٹر ٹی سپون آپ کو حلدی یعنی ٹرمنک ڈالنا ہے ٹرمنک پاوڈر اور ایک ٹیبل سپون ڈالنا ہے اس میں اورنج یعنی سنگترے کے پیسے ہوئے چھلکیں یہ تمام چیزیں ہم نے مکس کر لی اور اس کے بعد اس کا جو پیسٹ بنانا ہے وہ ہمیں بنانا ہے لیمن جوز کے ساتھ اس میں تقریباً ایک سے دو لیمو اسکویز کیے جائیں گے اور اس کے بعد یہ بہت بہترین سا پیسٹ بن جائے گا یہ آپ کو صبح و شام لگانا ہے پندھرہ منٹ کے لیے پندھرہ منٹ کے لیے لگانا ہے اور اس کے بعد کیا کرنا ہے بس اور پھر اس کے بعد جب یہ ہلکا سا خوشک ہو جائے تو اس کو لیمن جوز سے یا تو اپنے ہاتھوں کو گھیلا کریں گے ارقے گلاب کے ساتھ اور ہلکے ہلکے مساج کر کے آپ اپنا موں سادے پانی کے ساتھ دھو لیجے یہ بہترین سا پیسٹ بن جائے گے یہ بہترین سا پیسٹ بن جائے گے کیونکوز ہلک جو لگ رہا ہے وہ بہت زیادہ ڈرائے لگ رہا ہے تو پیسٹ بن گیا ہے یہ دیکھے اس طرح کا پیسٹ بن گیا ہے اس کو آپ نے پندرہ منٹ کے لیے لگا لینا ہے صبح کسی وقت لگا سکتے ہیں یا رات میں لگا سکتے ہیں دن میں صبح دس گیارہ بچے کے درمیان پندر منٹ کے لیے لگا لیں شام میں رات کو سوتے وقت دس پندر منٹ کے لیے لگا لیں اس سے ناصف یہ کہ آپ کے ڈاک سرکل ختم ہوں گے جھائیاں ختم ہوں گی رنگ گورا ہوگا اور گرمی سے جو اسکن پر باریک باریک دانیں آ رہے ہیں وہ بھی آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو جائے اچھا اور سب سے مزید کی بات ہے اس کے سائیڈ ایفیکٹس کوئی نہیں ہے نہیں اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹس نہیں آپ کے رنگ کو گورا کرنے کے لیے بہترین ہے اچھا ایک اور بڑا امپورٹن سوال ہے اور ان تمام لوگوں کے لیے مردوں کے لیے بھی اور خواتین کے لیے بھی ایک گرمی بہت ہے یہ اگر آج لگانا شروع کرتے ہیں تو کیا اید تک آپ کی رنگت صاف ہو جائے گی بلکل زبردست بلکہ ابھی جب پندر منٹ کے بعد لگا کر اپنے چیرے کو دھویں گے تب ہی محسوس ہوگا کہ جب ہلکا سا مساج کریں گے کہ دانے ابھی سے مرنا شروع ہو جائیں گے بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ اور رانی آپ نے آپ کو اتنی اچھی ترکیب بتائی ہے تالیہ تو بجائی رانی آپ کے لیے ایسے یار مزا نہیں آرہا سچ بات ہے میں کوئی پرائز پرائز دینے والا نہیں یہ بات جھگڑ کے لینا پڑتا ہے اور وہ تین لوگ بلکل نہیں بجا رہے ہیں اوپر جو تم چاروں پانچ و چھ بیٹھے ہیں سفیش علمار کمیز میں اور ایک براؤن کمیز میں تم لوگ نہیں بجا رہے ہیں تم لوگ کو زیرو پرائز دوں گا میں زیرو ابھی باتا رہا ہوں یا تو ہاتھ اٹھا کے بجاؤ ہاتھ اٹھا کے بجاؤ ہاتھ اٹھا پر ایسے پلنگ کرو دہر یو گو دہت سید دہت سید ابھی نہیں بجا رہے ہیں سر میں باتا رہا ہوں بلکل میں ایک ایک آدمی کو نظر میں رکھ رہا ہوں جس نے نہیں بجائی آج اس کو کچھ نہیں ملنے والا دہت سید سلما کے لئے اور رانی اپا کے لئے بہت سا ایتالیا میں اتھا شام کے باس جا رہا ہوں کارشی جام شرید نیشنل برینڈ آف پاکستان نیشنل ڈرینک آف پاکستان سر جی کیا کر رہے ہیں آپ آج ہم بنایں گے آلو بخارے کا شربت بناو ہم نے آلو بخارہ سوکھا آلو بخارہ چار گھنٹے پہلے نیم گرم پانی بھگو لیا تھا اور اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کو گھٹلی علی کرے گا آپ نے کسی کو دیکھا ہے لوگ بچوں کو بھی آلو بخارہ بولتے تھے دیرار کس جن کو آلو بخارہ بولا جاتا بولا جاتا نا اتھا شام تمہیں نہیں کہہ رہا لیکن میں اسے بول رہا ہوں بچوں میں بولا جاتا تھا آلو بخارہ آلو بخارہ بھگویا تھا اس کو گھٹلی ریموو کر لیا اور اس کا پلپ لیا تھوڑا سا پانی آیڈ کر دیا وہ ہم گرینڈر میں ڈال دیں گے پلس ہم نے املی تھوڑی سی املی بھی لے لیے سیم اسی طرح ہم نے اس کی گھٹنی موک کرے گے یہ گرمی کاٹے گا نا جی بالکل گرمی کا توڑ ہے اس کا ریشو کا خیال رکھنا ہے کہ ایک کے جی آلو بخار ہے تو ڈائی سو گرام املی کا پلک لیے دونوں ہم ایڈ کر دیں گے پانی اس میں ایڈ کیا ہے پلس اس کے اندر ہم شگر ایڈ کریں گے کیا شہد بھی ڈال سکتے ہیں شہد بھی ڈال سکتے ہیں زیادہ سویٹ ہو جائے گے تو ہم شگر کی کونٹیٹی رکھیں گے تاکہ کم میٹھا رہے ہیں کیونکہ آلو بخار ابھی میٹھا ہی ہے تو ہم تھوڑا سا کالا نمک پورٹ ٹیسٹ کے لیے اور بلیک پیپر پاوٹر پاوٹر ہم اس کو گرینڈ کر دیں گے ہو گیا تھوڑا سا ہم کریں گے تاکہ پلپ اچھی طرح اس کا بلائنڈ ہو جائے بہر نائس بہر نائس یہ آپ آفتار میں پی سکتے ہیں بلکل یہ فوراڈ پی سکتے ہیں اس کا میں آپ کو فائدہ بتا ہوں دل جگر اور میدے کے لیے سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے ووہاو اور اچھا بھی لگ رہا بہت پیارا لگ رہا بہت خوبصورت لگ رہا بہر اچھا اس کے تیسٹ کو انہانس کرنے کے لیے ہم کیا کریں گے اس میں جامیشی ریائٹ کریں گے بہر اچھا بات ہے اچھا کلر کتنا اچھا گیا ہے جب کلوز کیجئے گا یہاں سے اس کامرے سے لیجے چھے نمبر سے اس کو کلر دیکھے کلر کتنا خوبصورت ہے امیزنگ آسوم فہی بہی نائس اچھا تمہاری ریسیپی کی سب سچی بات پتا ہے بہت سادہ ہوتی ہے بہت سادہ ہوتی ہے ہر آلو بکھارا سکتا ہے ایسی ریسیپیز ہیں ہر کوئی گھر میں آرام سے بنا سکتا ہے اپسلوٹلی اپسلوٹلی تو آج ہم نے آپ کو بنانا سکھایا گرمی کا توڑ آلو بخارے کا ٹرنک آلو بخار میں آپ نے ایک کےجی آلو بخارے لیا اس میں دھائی سو گرام آپ نے املی کا پانی ڈالا اس کو ملا دیا اس میں چینی ملائی کالا نامک ملائی اور ساتھ ساتھ کالی ملچے ملائی بلیک پیمبر ڈال دی اور جب اس کے بعد اس کو گرائنڈ کر لیا بلینڈ کر لیا بلینڈ کرنے کے بعد اس کے اندر آپ نے جامی شیری ایڈ کر لیا اور آپ کا تیار ہو گیا یہ سٹرور کے ساتھ آپ سف کرنے امیزن لیڈیز ہیں میں جامی شیری کے بارے میں میں صرف ایک ہی بات کرنا چاہتا ہوں جامی شیری پاکستان کا ناشنل ڈرنک ہے سو فیصد خالی سرقیات سے ملکے بنا اس میں کوئی امپیورٹیز جو ہے وہ شامل نہیں ہے بہت بہت شکریہ بہت شکریہ ماشا اللہ ماشا اللہ اچھا جی ایک ٹیلیفون کال میں لینا چاہ رہا ہوں زرہ مجھے کال میں جیسے پرومیس کیا تھا کہ میں آپ کو ہر کالر کو ایک کموری کا ٹکٹ ہے ایبری سنگل کالر جو مجھے دیکھ رہا ہے اس کموری کا ٹکٹ ہے آپ پلیز مجھے کال دوسروں کے لیے تالیاں بجنی چاہیے جب تم لوگوں کو سو دے رہا ہوں تو سو کالز امی لینے والے جتنے کالر آئیں گے ان سب کو ہم دینے والے کیونکہ آپ کو بھی یہاں بیٹھ کے مل رہا ہے there you go there you go کیا کال کچھ کہہی ہیں کچھ نہیں ہاں ہمارا تو شو ہی بلکل بلکل گھر گھر کھر شو ہے نا آگے پیچھے سے لوگ گوزر جاتے ہیں کوئی بچے گوزر جاتے ہیں کامرمن گوزر جاتے ہیں but that's okay that's what we love about ourselves ہمیں اچھا لگتا ہے سب کچھ اور آج امیر کے لیے ضرور تالیاں بجا دیگا کہ وہ امیر نے کمال کام کیا ہمارے we love you for that آج کافی دن کے بعد مجھے لگا ہے تم جاگ رہے ہو تو امیر کے لیے بہت سائی تالیاں چھوٹا سا ایک بریک ہے جی آپ سے ملتے ہیں بریک کے بعد ابھی اپی ملتا ہے موسیقی 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 ہوش روبا منجدار میں مو بھی بڑی ہے ہوا منجدار میں مو بھی بڑی ہے ہوا کوئی نئیاں پار لگا جانا یا تِن نظیروں کا بھی نظر یا تِن نظیروں کا بھی نظر مِس لے تو نہ شُط بیدا جانا موسیقی انا بی اتشو بس خانا موسیقی موسیقی انا بی اتشو بس خانا موسیقی اے دیسو پاک اے ابر کرم اے دیسو پاک اے ابر کرم برسن ہا اے رم جم رم جم برسن ہا اے رم جم رم جم دو بود درد کی رازانہ موسیقی 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 ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ ہے کہ ہوتا ہے یہ جو ہوتا ہے ملوکہ چلہوں کو یہاں ملوکہ مرچ میں نے کم اکٹھا ملوکہ میں ہمیں درائی روست کے لئے ہمیں درائی روزت کے لئے ہمارے درائی روزت اور ہم میں درائی روزت کریں نہیں لازی روزت اوہ ہزوز آئکا ایسی ایسی پورے پاکستان کو بتا ہے کہ آپ کو بہت زیادہ پسند ہے مجھے بہت زیادہ پسند ہے اور میں بہت زیادہ مجھے مرچیں اچھی لگتے ہیں ایسی ایسی ہوتا ہے ایسی 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 زیادہ مجھیک رضا ہے اور ملچ اگر اپسزب بھی خلاق شکریہ مدید چھتنا پڑے گا آپ کو اس طرح سے یہ فش لگ رہی ہے یہ دیکھ لیجے اس پہ آپ نے ہم نے اس کے اندر سیرہ ڈالا تھا ہم نے اس میں تھوڑا سا پدینے ڈالا تھا اور فلیکس ڈالے ہیں لال مرچوں کے ٹھیک ہے جی کیا بند ہو گیا بند ہو گیا پین میں ٹرانسفر کروں گا لیکن دھتیں گے کہ مجھے بریک پہ جانا ہے لیکن بریک پہ جانے سے پہلے کہ کو یہ فش نے کھا ہے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ اس کو ہم نے دیپ رائے نہیں کرنا ہے شاہل رائے کارنا ہے جب میں واپس ہوں گا تو یہ فش جو ہے یہ بند ہوگی ہم نے دیکھا سکتے ہیں جی کامرے میں فلیکن مجھے مجھے ہم سکتا ہے تو اس کا سوال ہے جینگہ ہے مجھے ایک ٹکل میں سکتا ہے مجھے ٹکی اچھا جی اور اس کا ارومہ بہت اچھا آرہ ہے ایک چھوٹا سا مجھے بریک لیں آپ سا ملتے ہیں اور پھر اس کے بعد میں کوشش کروں گا کہ جو باقی مندانو جو فش کو بھی انداز سکے but let's see آپ بریک پہ چلے جائیں ابھی ملتے ہیں بس بریک کے بعد ابھی ملتے ہیں بریک کے بعد ملتے ہیں بہت سایہت آلیاں روزیو آلیاں جی اروزیو آپ اپنے ہو رائے دنیا یہاں ہے اس پہ چلے کی پہنے جمکہ پہنے کا چلے کیا پہنے کا چلے کی پیٹ پہنے اور اس کے اوپر اگر ہم ڈالیں گے ایک ڈرپ اور ایل اور اس کے اوپر ان کے لئے چھتا ہے تو پھر اگر ان کے لئے کھولے کا دام اور یہ تیسے بھی بارکی فش اور ایلی ہے اور اس کے لئے کھولے کا دام آپ کو دام کرتا ہے اور اس کے لئے اچھی طرحیت سے بہت سموکی لیسے ہو جائے گی اور اگر دہتا ہے امید ہے جب آپ کچھن کے لئے ان تمام چیزوں سے فارغ جاتے ہیں تو آپ کو اپنے ہاتھ دونے ہوتے ہیں ہاتھ ہونے کے لئے there is only one name to trust there is only one name to trust and that is life boy 99.99% جراسیم کا خاتمہ within 10 seconds ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے اپنے ہاتھ ہو رہا ہوں and then you know روز آپ اپنے ہاتھ ہو سکتے ہیں 99.99% جراسیم کا خاتمہ آپ کا 10 second within 10 seconds ہو جاتا ہے یہ لیجے گا so ladies and once you've washed your hands آپ کو پتا ہے کہ آج کل آپ کا دل چاہتا ہے کہ آپ اور ہمیشہ ہی دل چاہتا ہے لیکن رمضان کا ایک ایسا ہی نہ ہوتا جب آپ بیشتر اپنا واقت عبادت کے اندر صرف کرنا چاہتے ہیں لیکن جب آپ کچھن کی طرف دیکھتے ہیں تو بڑے بڑے پیلز اپ ڈیشز آپ انتظار کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو صرف اس میں ایک کام کرنا آپ کو یاد رکھنا ہے that you've got none other than lemon max lemon max تین گناہ اور گریش کو جلدی کات دیتا ہے what do you think about it absolutely اور یہ ایسا چیز ہے جو میرے خال میں ہر کسی کے گھر میں آتی ہے مگر اگر اگر نہیں آتی فرشور آپ لوگوں کو یہ لے کرانا چاہیے بکوز it does the job much faster i think i think ہمارے سب گھروں میں ہوتا ہے pretty much میرے گر میں تو ہوتا ہے okay and what about i asked you about the restaurant also absolutely میرے restaurant بکوز ہم لوگوں کو بہت جلدی چاہیے all right all right بہت بہت شکریہ so go lemon max and i think this is done as well yes the fish is done can we take it from it yes we should start plating should i use this or no نہیں آپ سپاتھولا سے نکال لے گھرہ i think یہ ستمال کر لیتا ہوں i think it smells like barbecue ہے بہت اچھا لگ رہا ہے so when you basically ghar پہ جب آپ کے بس گیتھی نہیں ہو بہت کی تو this is the best way to make barbecue style fish اور یہ بہت اچھی لگ رہا ہے i think یہ تیسٹ بہت اچھا ہوگا ہے نا actually جو اس کا مسالہ ہے وہ crust بنا دیتا ہے اوپر اور کیونکہ ہم اس کو deep fry نہیں کر رہے تو وہ crust اور 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 کیلریز کے اندر زیادہ نہیں ہے بہت کھر سکتے ہیں بہت کھر سکتے ہیں اچھا اس کو بہت کھر سکتے ہیں بہت کھر سکتے ہیں بہت کھر بہت کھر سکتے ہیں اور ہماری مرچے ہیں اور 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 سکتے ہیں اور سکتے ہیں سکتے ہیں اور اور میں دیتا ہی مرچے آپ ہر رہے آپ آپ نے اب آپ 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 مجھے لگتا ہے کہ اب آپ لوگوں میں سے کون ہے جو عمرے کا ٹکٹ چیتنا چاہتا ہے نہیں نہیں ایسے ایسے یہ تو شور ہوگا تو ہوگا مجھے لگتا ہے مزا نہیں آیا ایشا مجھے لگتا ہے کیا 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 آپ کسی کو دینا چاہتے ہیں کہ جو شور زیادہ کرے آپ آجائی ہوتے ہیں آپ آجائی آپ ساتھ جو چشمہ پہنا بایا جنہوں نے برکل برکل میرے خیال میں انہوں نے گروہ شکل میک لے کے آجائیے گا میک لے کے آجائیے گا میک لے کے آجائیے گا السلام علیکم کیسے ہیں آپ سر کیسے ہیں آپ کی گئے ایسے دیکھئے گا سر آپ کا نام کیا ہے حاجی شکور تو آپ نے حج کیا ہوا ہے تو حاجی شکور کیسے ہو گیا پہلے حج کیا تھا ابھی تو نہیں کیا ابھی تو نہیں کیا اچھا عمرے کے لیے جانا چاہتے ہیں عمرے کے لیے جانا چاہتے ہیں بی بی ساتھ میں جائیں گے بی بی کو بلائیے کیا نام کیا ان کا زیتون زیتون آنٹی آجائیے 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 ہم آپ کو دو عمرے کے ٹکٹس دے رہے ہیں آپ کو اور زیتون آنٹی کو ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے مہربانی 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 آئیے یہ پکڑے ہیں بھئی یہ پکڑے ہیں یہ پکڑی ہیں آپ لوگ میرا ہاتھ پکڑے ایسے ہیں دوسرا ہاتھ پکڑے میرا آجائیے آجائیے دیکھئے کہ watch your step watch your step دیکھئے گا oke آجائے 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 ان کو بیٹھائی ہے پہلیewا آمین ہے جی 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 ابھی 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 شکل 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 جس جس کا نمبر آئے گا اوشاول سوظ کو تھوڑا س網لم اللہ لایب حقابل یہ آپ کو مجھے ڈالائیسکٹا سکنا رکھ کرارے گا لیکن لائپ زور کالر rogцев چلہ چلہ جو میں بار کار رہا ہوں اگر آپ کو کوئی دعائیں خصوصی طور پر کروانی ہیں ہمارے یہاں ایک دعا کا سیگمنٹ ہوتا ہے جفتار کے وقت ہوتا ہے اگر کوئی آپ کے گھر میں بیمار ہے اگر کوئی آپ کو رسک کی فراوانی کے لیے دعا کروانی ہے اگر اولاد کے لیے دعا کروانی ہے لکھ کے دے دیجئے اپنا نام ہمارے والنٹیرز کو اور آئی پرومیس یو کہ آج میں پوری کوشش کروں گا کہ ہمارے جو مولانا غلام دستگیر صاحب ہیں ان کو ہم یہ لکھ کے دے دیں تاکہ وہ آپ کے لیے دعا فرما سکیں ایک ٹیلی فون کال ہے اسلام علیکم جی ہلو اسلام علیکم ساہر بھائی والیکم السلام کیا نام ہے آپ کا ساہر بھائی شبانہ جلانی بات کر رہی ہوں جی جی کیسی ہیں آپ ٹھیک ٹھیک ہیں اللہ کا بہت شکر ہے ساہر بھائی انسپٹر شبانہ جلانی اور سندھ پولیس کی فرس ریڈی کمانڈر آپ کے پروگرام پہلے بھی بہت پروگرام میں کر چکی ہوں ماشاءاللہ 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 جی اور بہت سبھی آپ کا پروگرام دیکھ رہی تھی بہت اچھا ہے ساہر بھائی ویسے بھی رمضان شریف برکتوں کا اور رحمتوں کا مہینہ ہے آپ ویسے ماشاءاللہ بہت سیوریٹ ہیں مگر اس مہینے میں جو آپ کی ٹرانکمیشن ہے اس میں آپ بہت زیادہ آپ کو سواب ملتا ہے بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ بہت شکریہ اور ایک بات میں کرنا چاہتا ہوں آپ نے زندگی میں کبھی کسی سے کچھ نہیں لیا لیکن ایک بھائی سے ضرور میں خود آپ کو کرنا چاہتا ہوں میں ایک ریکویش کرنا چاہتا ہوں آپ سے یہ ایک شہید کی بیوہ ہے لیٹرلی اور سندھ پولیس میں تھے ان کے حضبن اور شہادت کے مرتبے پہ فائز ہوئے میرا دل یہ چاہ رہا ہے کہ آپ ہماری طرف سے عمرہ کریں میرا دل یہ چاہ رہا ہے آپ نے کال کیا دی یہ بڑی بات ہے میرا دل یہ چاہ رہا ہے کہ آپ ہماری طرف سے عمرہ کریں ہمیں بتائیے آپ آپ اسے پلیس ایکسپٹ کیجئے بہت شکریہ بہت شکریہ ساہر بھائی میرے لیے بہت یہ شاید اللہ کی طرف سے ہوں میں نے اس وقت آپ کے پروگرام دیکھتے ہوئی اچانک ہی کال کی اور الحمدللہ کال مل گئی میں اتنی ایک سائٹنگ ہو رہی ہوں کہ آپ کی پول مطلب اتنے بیزی ٹائم میں ملنا میرے لیے بہت اعزاز کی بات ہے اور ساہر بھائی بہت شکریہ کیونکہ میں عمرہ بلکھل میں یہ چاہتی ہوں ساہر بھائی کہ میں اپنے پوری فیملی مینس میں اپنے بچوں کے ساتھ عمرے پر جاؤں تو میجی میجی ہم آپ کو دو ٹکٹ تک کی مجھے اجازت ہے میں وہ آپ کو دے رہا ہوں بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ بہت ساہی تعلیہ دو ٹکٹ کی مجھے اجازت ہے میں دے رہا ہوں اچھا جی یہاں پر بھی اگر آپ عمرے کا ٹکٹ چیز نے جاتے ہیں دو ٹکٹ میں دے چکوں ابھی میرے پاس کتنے باقی ہیں نہیں یہ تو یہ تو یہ تو جنگ والی بات ہو گئی یار آپ لوگ نے کچھ نام ہی نہیں لیا کچھ شور ہی نہیں بچا کتنے باقی ہیں اور سرا زور سے دیکھو روزے سے تم بھی اور روزے سے میں بھی ہوں لیکن مزا تو تب ہے جب ہم بیسے ہیتنا شور کرتے ہیں رمضان میں بھی اتنا ہی اُتھی جوش کے ساتھ کام کریں یہ بات اور تو کچھ بچوں سے چکو بچوں ذرا شور کر کے دکھاؤ یہ بات یہ بات مطلب ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہم روزہ اپنے لیے رکھتے ہیں اپنے رب کے لیے رکھتے ہیں اسے رازی کرنے کے لیے رکھتے ہیں اپنے ڈسپلن کے لیے رکھتے ہیں یہ مہینہ ہمیں گیارہ مہینے کے بعد ملا ہے اور امیجن دس سترہ دن اس کے آلریڈی گزر چکے ہیں سترہ وار روزہ گزرنے والا ہے امیجن دس اس کے تیرہ اور روزے ہیں یا بارہ اور روزے ہیں اور اس کے بعد پورا گیارہ مہینے آپ کو انتظار کرنا پڑے گا اس ایک مہینے کا اس ایک مہینے جب آپ اپنے لیے نہیں دوسروں کے لیے جینا سیکھتے ہیں اس ایک مہینے جب آپ اپنی جیب سے پیسہ نکالنا سیکھتے ہیں اس ایک مہینے جب آپ ترابیاں پڑتے ہیں اس ایک مہینے جب آپ سہریا اور افتار کی عبادات کرتے ہیں یہ ایک مہینہ ہوتا ہے جب آپ کو ڈسپلن سکھاتا ہے آئی ہوپ کہ یہ مہینہ ہماری زندگی میں ہمیشہ continue رہے اور جو ٹریننگ ہم کو اس مہینے ملتی ہے وہ پورا سال ہمارے ساتھ رہے اور اسی طرح سے ہمیں ایک دوسرے سے پیار کرتے رہے محبت کرتے رہے ایک دوسرے کے دکھ سکھ باٹتے رہے کوئی ایسا ہے یہاں پہ جو میں یہ سوچتا ہوں میں یہ سوچتا ہوں کہ ہم دوسروں کے لیے اگر کھیل لیں تو بڑا اچھا ہے آج میرے ساتھ یہاں بھی کھیلیے گا اور اس کے بعد وہاں پر اور ایکسپو میں بھی کھیلیے گا اور آج جو جیتے ہیں کوشش کیجئے گا کسی دوسرے کو دیں جس کے پاس نہیں ہے پھر اس کا مزا دیکھئے گا میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں پھر اس کا مزا دیکھئے گا بہت بہت شکریہ چھوٹا سا ایک بریک آپ سے ملتے بریک کے بعد کالز آر اوپن آپ مجھے کال کر سکتے ہیں اور میں آپ کو دینے جا رہا ہوں عمرے کے ٹکٹس کالرز کو جدرے بھی کالز ہمارے آج جو جو کال کرے گا ہر شخص کو مرے کا ٹکٹ ملے گا جو مجھے کال کرے گا اور یہاں جو بیٹھے بھی لوگ ہیں سو ٹکٹس ان کو مجھے دینے والا ہوں چھوٹا سا ایک بریک آپ سے ملتے بریک کے بعد ایک بریک ایک بریک ایک بریک ایک بریک ایک بریک زور سے تعلیہ ہونے چاہیے عمرہ اور کھڑے ہو کے تعلیہ بجائیے حاجی حنیف طیب صاحب ہم آج ساتھ ترشیف رکھتے ہیں بہت سا ہی تعلیہ حاجی ساتھ کے لئے بہت ساری تعلیہ میں حاجی ساتھ کے بارے میں کیا کہوں آپ سب جانتے ہیں نام کسی تاروخ کا محتاج نہیں ہے ایک سوسائیٹی ہے المصطفیہ ویلفیر سوسائیٹی میں اس کے بارے میں سب سے پہلے آپ کو ایک چیز دکھانا چاہتا ہوں اس کے بعد ہم حاجی ساتھ سے بات کریں گے پلیز واش دس دکھے انسانیت کی خدمت کا سفر جو المصطفیہ ویلفیر سوسائیٹی ٹرس نے 1983 میں شروع کیا آج بھی اللہ کے فضل اور نام مصطفیہ کے نزبت اور آپ کے سب کے بھرپور تعاون سے دکھے انسانیت کی زندگی کے رنگ اور مسکراہتیں بھی کرتا ہوا جاری ہے المصطفیہ میڈیکل سینٹر میں ٹوٹلی فری آف چارج ایک روپیہ بھی ہم مریض سے نہیں لیتے تھے نہ دیکھنے کا نہ ان کو انویسٹیگیشن کا نہ میڈیسن کا نہ سر جنگ کسی بھی چیز کا ایک روپیہ بھی ہم چارج نہیں کریں ٹوٹلی فری آف چارج زکاہ کی مستیگ گری مریضوں کی ٹوٹل فری سیریز کر رہے ہیں کٹے ہوت کٹے تامیقے والے سے نووے فیصد بچے کم آمدنی والے گھرانوں میں پیدا ہوتے ہیں جو کہ اس کے علاج پر آنے والے اخراجات برداشت کرنے کے متحمل نہیں ہوتے لیکن علم مصطفیہ کی طرف سے یہ آپریشن کیمپ لگا کر مفت کیے جاتے ہیں تاکہ قریب بھی سمجھیں کہ ہماری مدد کرنے والا علم مصطفیہ زندگی کے ہر شعبے میں انسانیت کی خدمت میں بر چڑھ کر حصہ لیتا ہے مثلا بلڈ بینک کی خدمات ایمبولنس اور میت بس سرویسز مساجد کی تعمیرات قریب بچوں کے لیے تعلیمی سہولیات اجتماعی شادیاں یتیم بچوں کی کفالت غریب گھرانوں کی کفالت رمضان راشن پیکچ اور اولڈ ایج ہومز جیسی اہم خدمات شامل ہیں قدرتی آفات اور ہنگامی حالات میں بھی المصطفیہ ہمیشہ متاثرین کے ساتھ رہا ہے المصطفیہ کے لیے بہت سا ایتالیا حاجی صاحب کے لیے سر کیسے ہیں آپ اللہ کرو شکر آپ کی دعا ہے اور یہ مور میری سیٹ پہ کیا کر رہا ہے سیرسلی آپ کو استقبال کر رہا ہے میرا تو استقبال کر رہا ہے یا اس کا کوئی اور منصوبہ ہے کیا حال چالے آپ کے ٹھیک ٹھاک ہیں آپ کوئی پرابلم تو نہیں ہے آپ کو نہیں نہیں بہت پیار سے پکڑیے گا بہت پیار سے بہت احتیاط کے ساتھ سالی جائیے بہت پیار سے بہت دار ہے بہت شکریہ کیا بات ہے انیس سو چوراسی سے یہ کام کر رہی ہے تنزیم انیس سو تیراسی سے تراسی سے تراسی سے تا اب تک خیر سے کتنے مریضوں کا علاج کر لیا آپ نے لاکھوں کی تعداد ہو گئی کیا بات ہے اور یہ تعداد کم ہونے میں نہیں آتی زاہرہ حصل میں اگر سرکاری ہسپتال اچھا کام کریں یا بیسک ہیلتھ یونٹ جو رورل ہیلتھ سینٹر ہوتے ہیں وہ کام کریں تو پھر لوڈ کم پڑ سکتا ہے لیکن ایسا نہیں ہے شہر میں صفائص اتھرائی کا انتظام نہیں ہے تو چکن گونیا ٹائپ کی چیزیں بھی آتی رہتی ہیں تو انجیوز کے اداروں پر لوڈ بڑھتا ہے لیکن سلام ہے ان معاونین پر کہ جو معاونت کرتے ہیں جس کی وجہ سے اتنے بچوں کا فری اپریشن ہو جانا یہ ایک اپریشن کسی کمرشل ہسپٹل میں چلا جاتا بچہ جو ابھی دکھایا تھا تو کم از کم ایک لاکھ ہرپے اس کے اپریشن پر خلچ ہو اچھا یہ کھل کے بجائیے ہم لوگ کیا کرتے ہیں کھل کے بجائیے اچھا اگر کوئی سوالات ہیں تو مجھے سوالات بھی چاہیے ہوں گے آرڈینس سے کوئی سوال اگر حاجی صاحب سے کوئی کرنا چاہے جی جی بلے جی بلے مجھے سوال کرنا ہے کہ آپ کو اپنے انجوے سوال کرنے کے لیے شروع میں آپ کو کیا پروبلمز آئی ہیں اور کیا انسپریشن تھی آپ کو انجو کے لیے بشم اللہ بہت اچھا سوال کیا اللہ اس بچے کا اچھا مستقبل کرے دیکھے گزارشی حضرت کہ جب ہم دو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں کہ بندوں کو بیماری ہے اور علاج نہیں ہو رہا ان کو فوراں ایمبولنس پر لے کے جانا اور ایمبولنس نہیں ہے کسی کے گھر میں انتقال ہو گیا تو قبرستان جانے کے لیے میت بس نہیں ہے تو یہ اپنی آنکھوں سے کیونکہ میں تو عبدالستار ایدی صاحب کے ساتھ اس وقت بھی کام کرتا تھا جب وہ مدینہ والینٹر کور کے نام سے کام کرتے تھے اور میں سائیکل کرائے کی لے کے جاتا تھا اور جہاں جہاں کام پہ وہ بھیجتے تھے میں جاتا تھا تو اس لیے بہت سخت ضرورت ہے انسانیت کی خدمت کی میں ایک مرتبہ ایک جگہ شیر پڑا تھا کہ ان کے دیکھے سے جو آ جاتی ہے موہ پہ رونک وہ سمجھتے ہیں کہ بیمار کا ہاتھ اچھا ہے میں اس وقت پیٹرولیو منسٹر تھا تو پھر میں جنرل زیاؤلہ کے جہاز میں اسلام آباد واپس آیا تو انہوں نے کہا آج تو آپ نے میری دکھتی رکھ پر ہاتھ رکھ دیا میں نے کہا خیر تو ہے کیا ہو گیا بولا آپ نے جو شیر پڑا تھا کہ ان کے دیکھے سے جو آ جاتی ہے موہ پہ رونک وہ سمجھتے ہیں کہ بیمار کا ہاتھ اچھا ہے تو میں خود جب گھر پہنچتا ہوں تو میری ایک بچی ہینڈی کیپڈ ہے وہ دوڑ کر میری گود میں آ کر بیٹھ جاتی ہے میں چیف آواروین سٹاف بھی ہوں میں پریزیڈنٹ بھی ہوں لیکن وہ جو بات کرتی ہے میں سمجھ نہیں سکتا اور میں اس کو کوئی بات سمجھانا چاہوں تو میں سمجھا نہیں سکتا سوائے ہمارے دونوں کے آنکھوں کے آنسوں جاری کیوں ہونے کے اور کچھ بھی نہیں ہوتا تو لوگ بہت پریشان ہیں اور لوگ کی مدد کی بہت زیادہ ضرورت ہے کیا بات ہے؟ کیا بات ہے؟ کوئی اور سوال کسی اور سے؟ کوئی اور سوال کرنا چاہے تو؟ کوئی اور سوال کرنا چاہے تو؟ اسلام علیکم میں کوئی سوال کرنا چاہتی ہوں جی جی ان کو انجیوز چلانے کے لیے گورنمنٹ یا پبلک نے کیا سپورٹ کیا ہے؟ اوکے، بہت اچھا سوال ہے گورنمنٹ کی مدد کے بارے میں تفصیلی بات کرنے کے بجائے ایک مثال دیتا ہوں اونٹ کے موں میں زیرہ گورنمنٹ کا تو یہ حال ہے گورنمنٹ مدد بھی کیسے کہے گورنمنٹ سے اپنے سکول نہیں سملتے گورنمنٹ سے اپنے کلینک نہیں سملتے گورنمنٹ سے اپنے ہسپٹل نہیں سمجھتے گورنمنٹ کی سویل ہسپٹل کی اگر الٹرا ساونڈ مشین خراب ہو جائے تو ٹھیک نہیں ہو سکتی جنہ اگر سی ٹی سکین خراب ہو جائے تو وہ ٹھیک نہیں ہو سکتا تو گورنمنٹ نہیں کر سکتی ہاں سلام میں نے بھی پہلے بھی پیش کیا ان مخیر حضرات کو کہتا ہوں سلام کہ جو ہم سے رابطہ قائم کر کے کہتے ہیں کہ آپ ایسے چار بچوں کا آپریشن ہماری طرح سے کر دیں کیا بات ہے کیا بات ہے جی السلام علیکم مجھے آپ سے سوال پوچھنا ہے کیا بات ہے کہ ایل مرتبہ ویلفر سوسائیٹی کے قیام کے پاسر بردہ ویجن کیا ہے کیا آپ کن چیزوں سے انسپائر ہو کے یہ دارہ بنا کن چیزوں سے آپ متاثر ہوئے ماشاء اللہ ہماری یہ بچیاں جیسے 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 جیتنا پڑھ لکھ رہی ہیں سوال بھی ان کے اچھے سچ سچ میں بتا ہوں میں نے یہ کیا ہے کہ میں آرڈینس دی لینا چاہتا ہوں کیونکہ جب آپ کا کام ان کے سامنے آرہا ہے تو ان کو پورا حق ہے کہ یہ سوال کریں سوال پوچھیں دراصل آپ کو سن کر سب کو خوشی ہوگی اور جب خوشی ہو تو ایک مرتبہ دروش شریف ضرور پڑھیں میرے نانا جان حاجی عبدالغنی دادا نے ہندوستان سے مدینہ شریف اس وقت جا کر جب سعودی عرب میں پیٹرول اور سونا دریافت نہیں ہوا تھا ایک یتیم خانہ وہاں کے غریبوں کے لئے بنایا تھا سبحان اللہ اور ہمارے خاندان میں ماں سے بھی خالہوں سے محمود سے سنتا تھا کہ نانا جان نے یہ کام کیا تھا تو ان سے اسپائر ہو کر سوچا تھا کہ ہم بھی کچھ کریں گے ہمارے دو یتیم خانے اسلامباد والے یتیم خانے کا نام یتیم خانہ نہیں ہے اس کا نام ہے المصطفیہ چلڈرن پلینٹ کراچی میں جو یتیم خانہ ہے کسی یتیم بچے سے پوچھیں بیٹے کہاں رہتے ہو وہ کہے میں یتیم خانے میں رہتا ہوں تو اندر سے دکھی ہوگا ہمارے یتیم خانے کا نام ہے میرا گھر المصطفیہ واہ 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 السلام علیکم ان چیزوں سے اسپائر ہو کر یہ کام کر رہے ہیں باقی اللہ کا کرم ہے نام مصطفیہ کی برکتیں ہیں اور لوگوں کا تعاون حاصل ہے جی کوئی اور سوال علیکم میں یہ سوال کرنا چاہتی ہوں کہ آپ کے دارے کا سب سے اہم شعبہ کونسا جس پر آپ کو فخر ہے ماشاءاللہ آلمی سطح پر جس چیز پر مصطفیہ کو اعزاز ملا ہے وہ ابھی آپ نے دیکھا تھا ایک بچے کو دکھایا گیا تھا اس طرف کے آڈینس دیکھ سکے نہیں فوٹو مجھے نہیں پتا کہ اس کا ہونٹ کٹاوا تھا ہونٹ کٹاوا تھا ہونٹ کٹاوا بچے اگر کسی کے گھر میں پیدا ہو جائے تو یہ نہوست نہیں ہوتی یہ وہ بیماری ہے جس پر ریسرچ ابھی تک جاری ہے ریسرچ کرنے والوں سے میں امریکہ جا کر ملا بھی ہوں even they are not yet satisfied that what is the reason لیکن دنیا میں سب سے زیادہ ایسے مریض چائنا میں ہیں پیدایشی دوسرے نمبر پر انڈیا میں ہیں تیسے نمبر پر انڈونیشیا میں ہیں اور چوتھے نمبر پر پاکستان میں ہیں پوری دنیا میں ہونٹ کٹے اور تعلو کٹے بچے کے سب سے زیادہ فری آپریشن کرنے کا سہرہ اللہ نے علموستوہ ویل فرسائٹی کے سر پر رکھا ہے میں آج سلام پیش کر رہا ہوں اس ٹی وی چینل کے ذریعے سے ڈاکٹر غلام قادر فیاض کو جو ورڈ ریکارڈ ہولڈر ہیں اور علموستوہ پنجاب کے صدر ہیں اور ابھی جن کی تصویر آئی تھی وہ سیکنڈ ورڈ ریکارڈ ہولڈر ہیں ڈاکٹر پروفیسر آشرف گناترا یہ دونوں ورڈ ریکارڈ ہولڈر ہیں ماشااللہ کوئی اور سوال ڈاکٹر پروفیسر آشرف ڈاکٹر پروفیسر کمرشل ہسپتالوں میں مہنہ پچاس سے ساٹھ ہزار اور لائف ٹائم کے لیے جب تک کہ اس کا گردر ٹرانسپلانٹ نہ ہو تو یہ تھیلسیمیہ ایک دوسرا شعبہ ہے تیسرا شعبہ جو ہے وہ ہونٹ کٹے تالو کٹے بچے کا ہے چوتھا ہم فری کیٹریکس سرجریز کراچی میں بھی کرتے ہیں لاہور کوئٹہ پشاور ہیدر آباد ملتان میں بھی کرتے ہیں لیکن ہماری یونیکنیس یہ ہے اور سب سے زیادہ کرم اللہ کا یہ ہے کہ ہم جاتے ہیں گاؤں دے ہاتھ میں ہمارا آپریشن تھیٹر موبائل ساتھ جاتا ہے وہاں ایک ڈاکٹر آنکھوں کا سپیشلس نہیں ہے ایک سرجن نہیں ہے ہماری ٹیم وہاں لاوڈ سپیکر پر اعلان کر کے قیام کرتی ہے اور ستر اسی جتنے بھی موتیہ کے آپریشن مل جائیں فری کر دیتے ہیں واہ واہ تو آپ لوگ موتیہ کے آپریشنز کرتے ہیں آپ لوگ تھلسیمیا کے مریضوں کی مداد کرتے ہیں ان کو کرتے ہیں دن افکورس تالو کٹے بے بچے جو ہوتے ان کو کرتے ہیں ان کو کرتے ہیں دن افکورس ڈائلیسز جو ہے وہ آپ کا شعبہ ہے ہم آپے بہت فکر کرتے ہیں سر بہت بہت شکریہ حاجی صاحب یہاں آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ حاجی صاحب کے لئے بہت ساہہ اتالیا علمصطفا بیلترس کے لئے بہت ساہ اتالیا چھوٹا سا ایک بریک ہے آپ سے ملتے ہیں بریک کے بعد ہمارے ساتھ فسیتین سوروروردی صاحب تشریف لات چکے ہیں بے شمار تالیوں میں ان کا بھی استقبال کیجئے چھوٹا سا ایک بریک ہے آپ سے ملتے ہیں بریک کے بعد موسیقی موسیقی بہت ساری تالیاں فران علی بارش کے لئے آپ تشریف لائیں بہت ساری تالیاں فران کے لئے بھی بہت بہت شکریہ آج ہم ایک نیا مقابلہ شروع کر رہے ہیں آپ لوگوں کی اجازت سے آج شائری کا بڑا شغف ہے تو آج ہم نے سوچا ہے کہ ہم شائری کا ایک مقابلہ جو ہے وہ شروع کریں دو ٹیمز آج ہمارے ساتھ ہیں اگر آپ لوگ اجازت ہیں تو ہم یہ مقابلہ شروع کریں کیا خیال ہے کر لیں کر سکتے ہیں کر سکتے ہیں all right here we go کر سکتے ہیں achجی آئیے ان دو ٹیموں سے آپ کا تعریف کروا ہوں ٹیم اے میں ہے علی رزا شاہ اور بختیار شمس میں نے سی نام لیا آپ کا مائک میں مائک میں مائک پر سر بلکل سی نام لیا آپ کا دون سر صرف مائک بھی بڑھا دی جے گا تاکہ ان کی آباز پروپر لی جا سکے ہا جی سی نام لیا اور لایت وائٹ سب بڑھا دی جے کھول دی جے سی نام لیا بلکل درست نام لیا سر آج آپ کرتے کیا ہیں سر میں لیکچرار ہوں اچار کے اندر ہے اور آپ سر کیا کرتے ہیں سر لیکچرار ہیں دونوں آپ دونوں لیکچرر ہیں اوکے اوکے اور آج آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ جیت جائیں گے سر اردو کے ہی لیکچرار ہیں تو اردو تو ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہے اوکے جی ٹھیک ہے ہمارے پاس جو دوسری ٹیم ہے وہ سمیر خان کی ہے اور سعاد علی کی ہے دونوں دوست ہیں اور دونوں نے ٹیم بنائی ہے جی سمیر خان کیا کرتے ہیں آپ میں بی بی آنرز کر رہا ہوں پی ایف کیٹ یونیورسٹی سے اور سعاد آپ کیا کرتے ہیں میں ایلیکٹرکل انجینرنگ کر رہا ہوں پی ایف کیٹ یونیورسٹی سے اور اس کے ساتھ ساتھ پروفیسر صاحب نے ہمیشہ کی طرح اپنی انٹری دی ہے پروفیسر ڈاکٹر فزل صاحب بہت ساہی تعلیہ پروفیسر صاحب کے لیے مائک تو آپ کو لگاوانی ہوگا بھی کیا ضرورت ہے بیٹھ جائیں پلیس سر بلکہ داک ساپ کے لیے مائک بھی لائے جیگا تاکہ داک ساپ کو مائک بھی لگایا جا سکے یہ ہی لگا دیجے بہت بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ داک ساپ کے لیے بہت ساہی تعلیہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں ہمارے بڑے سینئر یہ بہت ساہی تعلیہ بہت ساہی تعلیہ سوچ لو پھر there you go تعلیہ تعلیہ بجانیے سب نے بجانیے everyone okay ڈاڈی بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ سر we love you thank you very much okay ڈاک ساپ آج مقابلہ ہے بیت بازی کا بہت شاندار بہت شاندار بات ہے بہت شاندار بات ہے بہت شاندار بات ہے جی جی ہم ضرور کریں گے ضرور کریں گے بہت شاندار بات ہے جی جی نہیں ضرور of course و جب ہم اس میں آئیں گے تو ہم ضرور کریں گے ڈیفنیٹی آداب آداب thank you ڈیلی رضا شاہ صاحب ڈیلی رضا شاہ صاحب ڈیلی رضا شاہ صاحب پہلا شیر آپ سنائیں گے اچھا زر یہاں تھوڑی سی خاموشی جائی ہوگی بیٹا خاموشی جائی ہوگی ان کو زرہ دیکھ لیجے بچوں کو زرہ دیکھ لیجے خاموشی جائی ہوگی پہلا شیر آپ سنائیں گے جس لفظ پہ آپ کا شیر ختم ہوگا اس لفظ سے آپ شروع کریں گے ٹھیک ہے ریڈی 1 2 3 گو اب تک ہے وہی دل کا آلم وہی رنگ شفق وہی تیز ہوا وہ سارا منظر جادو کا میرے نین سے نین ملائے ہوئے کیا بات ہے ملائے ہوئے یہ یہ عشق جس کے قہر سے ڈرتا ہے زمانہ کم وقت میرے صبر کے ٹکڑوں پہ پلا ہے واہ واہ پلا ہے یہ یوں تو مقتل میں تماشائی بہت آتے ہیں آؤ اس وقت کے جس وقت پکارے جاؤ واہ واہ پکارے جاؤ واہ وہ آئینے کو بھی حیرت میں ڈال دیتا ہے کسی کسی کو خدا یہ کمال دیتا ہے سبحان اللہ واہ واہ یہ سے یاد آیا تیرا جدا ہونا جب کسی نے کہا خدا حافظ خدا حافظ زوئے حافظ ظلمت کے اندھیروں ایک مگی یاد ہیں غالب تجھے وہ دن کے وجدے زوک میں واہ زخم سے گرتا تو میں لفت زخم سے گرتا تو میں پلکوں سے چنتا تھا نمک نمک کاف کچھ اور مانگنا میرے مسلک میں کفر ہے لا اپنا ہاتھ رکھ میرے دستے سوال پر واہ 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 کیا بات ہے سوال پر واہ واہ یہ لڑکہ تو کمال کا ہے آپ بھی لڑکے کمال کے ہیں سٹائل بڑا اچھا ان کا ملکو ڈیفرنٹ سٹائل ملکو ڈیفرنٹ سٹائل ایک دم جی رکھنی تھی اپنے چاہنے والوں کی بھی خبر اس کا مگر تمہیں تو ذرا بھی نہیں لحاظ واہ لحاظ دوبارہ زوئے زوئے ظلمت کے اندھے رو سے نکلو تو کہ ہم جانے کیا چیز ہے محبت پھر تم کو خدا مانے پھر تم کو خدا مانے نون نہ تم ہو میرے جذبِ الفت سے بے غم نہ یوسف تھے عشقِ زلیخان سے فارغ آرغ غین غم کی جاگیر وراثت میں ملی ہے مجھ کو اپنی جاگیر میں رہتا ہوں نوابوں کی طرح کیا بات ہے کی طرح ہے حاصل ہو تم کو شہرِ محبت کی شوہر دیں عزت تمہیں ملے میری رسوائیوں کی خیر رسوائیوں کی خیر رے رکے تو گردشیں اس کا تواف کرتی ہیں چلے تو اس کو زمانے ٹھہر کے دیکھتے ہیں واہ واہ دیکھتے ہیں نون واہ 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 نکلا تھا تجھے ڈھونڈنے ایک ہجر کا تارہ پھر اس کے تعاقب میں گئی ساری جوانی ساری جوانی یہ قیام کیسا ہے رہ میں تیرے ذوقِ عشق کو ہوا کیا یہ قیام کیسا ہے رہ میں تیرے ذوقِ عشق کو ہوا کیا ابھی چار کانٹے چوبے نہیں تیرے سب ارادے بدل گئے ارے واہ کیا بات ہے تیرے سب ارادے بدل گئے یہ یوں ہی اداس رہا میں تو دیکھنا ایک دن تمام شہر میں تنہائیاں بچھا دوں گا کیوں یہ ایسا ایسا ارادہ کیوں ہے تمہارا ساری چیئر بچھا دوں گا علف ابت کی سر بلندی میں کوئی تو راز ہوتا ہے جو سر دے دے سر مہدہ وہ سر پر راز ہوتا ہے جہاں پر جہاں پر ختم ہوتی ہے حدودِ اقلِ انسانی وہاں سے مرتضی کی شان کا آغاز ہوتا ہے سر کشی تو تم کو مبارک ہو سر کشو ہم کو تو ہے یقین ہمارا حسین ہے سبحان اللہ حسین بابا کیا بات ہے یہ الگ بات کے خاموش کھڑے رہتے ہیں پھر بھی جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں کیا بات ہے کیا بات ہے زوروں میں بڑی بات ایک منٹ تم ذرا صحت پہلے درست کرو کیا شیر پڑھ رہے ہو بڑھاتا ہے نا حق تو تقرار وائز وائز ظلم کا دیا بوچھتا ہے اسے پھر سے کس نے جلایا ہے یہاں محبت کی مایا رہتی تھی نفرت کو کس نے بسایا ہے کیا بات ہے بسایا ہے یہ یکتا ہے سادگی میں تیرا حسن دل فرید آرائشیں جبین کا ارادہ نہ کر ابس ابس سے سے ثبوت دیں گے وفاگیو اشتباہ غلط ملاکہ خاند میں رکھ دیں گے ہر نگاہ غلط الہ والا توئے توئے سے تے ہو چکا کے زندگی سے کھا چکا ہوں مات پھیلا رہی ہے شام تیری یاد کی بسات واہ واہ بسات توئے توئے توفانوں کو چھیڑ میں سیلابوں سے باتیں کر عشق میں تو کیا پائے گا محرابوں سے باتیں کر واہ واہ کیا بات ہے باتیں کر رہی ہے رکھتا ہے کون یاد پرانی رفاقتیں مٹی کا نام تک نہیں مٹی کے تیل میں سبحان اللہ تیل میں نون نہ یوں دیکھو سمندر کو خدا رہا ٹک ٹکی باندھے زرس خاؤ سمندر پہ سمندر ڈوب جائے گا آہ 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 یہ شیر آپ پھر پڑھ دیجئے گا اور پھر نام بتائیے گا کس کے لئے پڑھا ہے آہ 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 نیو دیکھو سمندر کو خدا رہا ٹک ٹکی باندھے واہ زرس خاؤ سمندر پہ سمندر ڈوب جائے گا آہ 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 اللہ رے نازکی کے چمبیلی کا ایک پھول سر پر جو رکھ دیا تو کمر تک لچک گئی واہ گئی یہ یہ اور بات کہ میں چھوڑ چکا خوزہ گری تیرے جیسے تو میں مٹی کے بنا سکتا ہوں کیا بات ہے بنا سکتا ہوں یہاں پہ ہم روکتے ہیں اگلے مقابلے میں یہ پہلا مرحلہ دونوں کا ایک جیسا ہی گزرائے دونوں نے کمال پڑھا ہے دونوں ٹیمز بڑی زبادست ہیں سب سے ہلے دونے کے لئے بہت سایت آلیا اچھا اگلے مرحلے میں انہیں ہم میں اور تمام ہمارے جو یہ ججز اور اور پینلس بیٹھیں یہ ایک لفظ دیں گے اس لفظ پر ان کو شیر کہنا ہوگا چھوٹا سا ایک بریک ہے آپ سے ملتے ہیں بریک کے بعد مولا یعصر مولا یعصر ویعصر دائم آباد مولا حبیبی کا خیر کلپ کلپ مولا موسیقی دل کو دور ہی رکھنا ہے محفل میں تجھ سے بچہ ہے اور کسی بھی وقت مچل سکتا ہے مچل سکتا ہے کیا بات ہے تیم بی دماغ 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 مطلقہ یہ دل کی دنیا ہے یارو دماغ پاس نہیں ہوتا دل کی دنیا میں کیا بات ہے کیا بات ہے نبی 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 اے جی یا نبی نبی پوچھتے ہیں لوگ مجھ سے کیوں میرا نام و نصب سوچ میں پیغمبروں سے سلسلہ مل جائے گا نہیں نبی اس میں نہیں آئے پیغمبر تو ضرور ہے نبی نہیں آئے بی نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راسے تے اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راسے تے نقش قدم کہیں بھی شیر میں آ جائے بلکل درست بلکل درست ایک پوائنٹ ہو گیا ہے ٹیم بی کا سر رنگی مزاج سوری رنگی مزاج رنگین مزاجی پہ ہماری نہ جائیے دامن چھوڑ دے تو پرشتے پرشتے رنگی مزاجی پہ ہماری نہ جائیے رنگین مزاجی ہے رنگین دل نہیں یہ خود بلا ہے رنگین مزاجی پہ ہماری نہ جائیے یہ شیر کس کا ہے کس کا شیر ہے یہ فلبدی ہے فلبدی آپ نہیں کہہ سکتے میں نے کہا نا یہ خود بلا ہے فلبدی نہیں کہہ سکتے فلبدی ابھی تو وہ وقت نہیں آیا فلبدی نہیں کہہ سکتے پھر تو وزن دیکھنے پڑے گا بہت ساری اور چیز دیکھنے پڑے گی اور مجھو آپ نے پڑھا تھا وہ شیر یہ تھا تردامنی پہ شیر خبائی نہیں اس کے بعد میں اس کو دوسرا کارکل کیا تھا نہیں فلبدی نہیں کر سکتے یہ آپ کو آتا ہے رنگین مزاجی پہ فلک رنگین مزاجوں کو ہنر دیتا ہے دیکھ لو ہوتے ہیں دیکھ لو ہوتے ہیں دیکھ لو ہوتے ہیں فولات میں جوہر پیدا شیخ ابراہیم زوق کا شیر ابراہیم زوق کا یہ شیر ضرور ہے لیکن میرے فیال میں آپ اس میں غلطی کر رہے ہیں آسمان رنگین مزاجوں کو ہنر دیتا ہے دیکھ لو ہوتے ہیں فولات میں جوہر پیدا برابر ہوئے مانے لیتے ہیں لیکن مجھے بھی اس کا وزن ٹھیک نہیں لگا علاقہ تیرے علاقے کی کیا بات کہوں تجھ سے ہے دوست تیرے علاقے میں کچھ لوگ بے وفا ہیں بہت ایشہ اجالا کہہ رہی ہے اجالا اجالا اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو نا جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے اجالے نہیں تھا لیکن اگر آپ اجالے کو مان رہی ہیں تو ٹھیک ہے اجالے کا مائت تو کھول دا ہے جی زور سے بولی ہے جی جی مان لیا جائے اوکے اوکے اچھا میں دے دوں آپ کو ناسے ناسے کو بلاؤ میرا ایمان سنبھالے پھر دیکھ لیا اس نے شرارت کی نظر سے ارے کیا بات ہے ناسے کو بلاؤ میرا ایمان سبھالے پھر دیکھ لیا اس نے شرارت کی نظر سے سر میں میں بتا رہا ہوں رات رات بھی نیند بھی کہانی بھی ہائے کیا چیز تھی جوانی بھی کیا بات ہے کیا بات ہے خواب 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 بھی خواب سے خواب ملاو تو کوئی بات بنے عشق سے نیند چراؤ تو کوئی بات بنے بہار 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 وہ وہ پڑھیں بہار کا آج پہلا دن ہے چلو چمن میں ٹہل کے آئیں یہ کس کا ہے بہار کا آج پہلا دن ہے چلو چمن میں ٹہل کے آئیں اب خضا میں خوشبو نئی نئی ہے ہوا میں رنگت نئی نئی ہے سر یہ پوری غزل خموش لب ہیں جھکی ہیں بلکہ دلوں میں علفت نئی نئی ہے یہ نظم ہو سکتی ہے غزل ہے غزل ہے خموش لب ہیں اس کا کیا ردیف کیا کافی ہے خموش لب ہیں جھکی ہیں نظریں جھکی ہیں پلکیں دلوں میں علفت نئی نئی ہے ابھی تکلف ہے گفتگو میں ابھی محبت نئی نئی ہے بہار کا آج پہلا دن ہے چلو چمن میں ٹہل کے ٹہل کے آئیں آگے خضا میں خوشبو نئی نئی ہے ہوا میں رنگت نئی نئی ہے مانے لیتے ہیں جی ٹھکانہ 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 اپنا ہے نہیں کوئی کہ ہم بنے ہی نہیں اس کے لئے ٹھکانہ 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 نہیں ہے فیلبادی کوئی چیز نہیں ہے ٹھکانہ اگر دیا گیا ہے تو ٹھکانہ ایسے تو وزن میں تو میں بھی بنا سکتا ہم وزن کی بات نہیں ہے بات یہ ہے کہ وہ شیر جو ہم نے سنے ہوئے ہوں یا کسی شایر نے لکھے ہو جو آپ کو یاد ہے آپ کی یاد داشت کا امتحان ہے یاگر آپ کے بھی ہیں تو وہ پبلش ہوئے 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 ہوں پہلے سے یعنی وہ کتابی صورت میں ہوئے تاکہ پہلے سے کہا ہوا ہے اس کا ایک ریکار بارال یہاں ایک کام کرتے ہیں یہاں ایک کام کرتے ہیں یہاں ایک کام کرتے ہیں چونکہ دونوں ٹیمز برابر ہیں اور ٹائم ہمارے پاس نکل چکا ہے کیا کہتے ہیں دوبارہ بلائیں ان کو ضرور بلائیں جان ہے جان ہے دونوں میں جان ہے دوبارہ بلائیں دونوں کو لیکن آپ کی تالیوں میں ہرگز جان نہیں ہے چلیے جی آج پہلا دن ہے ڈس قولیفیکیشن نہیں ہو سکتی نہیں ہو پائی دونوں میں سے کسی بھی ٹیم کی لیکن ایک بات ضرور ہے ٹیم اے نے ٹیم بی کو انتہائی ٹاف ٹائم دیا اور ٹیم بی نے ٹیم اے کو انتہائی ٹاف ٹائم دیا دونوں کو مبارک ہو ایک مرتبہ پھر آپ دونوں ایک دوسرے سے لڑیں گے چھوٹا سے ایک بریک ہے آپ سمجھتے ہیں بریک کے بعد دونوں میں ہے لیکن اے نے ٹیم بی کا خیر کلبی کل میں ہے اے علم دنی سے منور تیرا سینہ یا شاہ مدین یہ عرش الہی ہے تیرے قرب کا زینہ یا شاہ مدینہ دنیا کی کوئی خوشبو اسے راز نہ آئی اور من کو نہ بھائی جس نے بھی تیرے جسم کا سوگا ہے بسینہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یا شاہ مدینہ سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ خوشبو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بڑے زور سے آیا خطرے میں ہے نئیہ سبحان اللہ ہے میرے کھویاں ہے میرے کھویاں کہیں ڈوبے نہ سفینہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تیرا چاہ کر ہے ریاض دل خستان سبحان اللہ سبحان اللہ مہتاج کر دیر سے ہے تیرا کمینا یا شاہ یا شاہ مدینہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اچھا اب ہمارا ایک ایسا مقابلہ شروع ہونے والا ہے جیسے آپ نے بہت وزیرائی دی ہے یہ اب سپر ایٹ راؤنڈ ہے that means debate کے جو preliminary rounds تھے وہ ختم ہو گئے ہیں اب سپر ایٹ کے راؤنڈ ہیں اس میں جو لوگ شریک ہوں گے اب وہ semi final کے لیے کھیلیں گے آج ہمارے پاس چار لوگ ہیں آج تین ججز ہمارے ساتھ موجود ہیں یہ تینوں ججز سے پہلے بھی موجود رہے ہیں بہت زیادہ تعلیاں فران علی بارس کے لیے آئیشہ بلال ہمارے سے تشریف رکھتی ہیں آئیشہ بلال کے لیے اور پروفیسر ڈاکٹر فضل صاحب تشریف رکھتے ہیں ان کے لیے بے تہاشا تعلیاں تینوں لوگوں کے لیے آپ لوگوں نے اس سے پہلے مقابلے کو جج کیا ہے اور بڑا مشکل رہا ہے آپ کے لیے جج کرنا اب ہم سپر ایٹ میں داخل ہو گئے یہ quarter finals ہیں کیا سمجھتے ہیں کس قسم کی آپ تقریر دیکھیں گے آئی تنک آپ جو ہے مقابلہ بڑا سخت ہوگا کیونکہ جتنے لوگوں نے سلیک کیے تھے کچھ لوگوں کو ہم نے تین تین لوگوں کو بھی سلیک کر لیا تھا جو اب ہمارے لیے زائرہ مشکل کا سبب بنے گی اگر ان کی پرفارمنس اس جیسی ہوئی اس سے اچھی ہوئی لیکن اگر کچھ لوگ اسے بھی ہوتے مقابلے میں کبھی کبھی جو پرفارمنس پہلے اچھا کرتے وہ بعد میں لوس کر جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں انشاءاللہ امید تو اچھی ہے سکتے ہیں فیصلہ کرنا ہمارے لیے مشکل ہوگا کیونکہ جتنے بھی پارٹسپیٹرز تھے وہ بہت سٹرونگ ہیں تو ہمارے لیے بڑا مشکل ہے فیصلہ کرنا سر میاری عدوی اور عالی تقریر کی امید کرتے ہیں انشاءاللہ ہمیں ملے گی آج انشاءاللہ لیکن جو ٹوپک ہے وہ تھوڑ سا مزہ کی طرف جاتا ہے تیرے بھائی نے کبھی غرور نہیں کیا میرے بھائی نے کبھی غرور نہیں کیا تیرے بھائی نے کبھی غرور نہیں کیا وہ اپنے لیے کہہ رہے ہیں اپنے لیے کہہ رہے ہیں تیرے بھائی نے کبھی غرور نہیں کیا یعنی میں آپ کا بھائی ہوں یا تیرے بھائی نے کبھی غرور نہیں کیا یہ والا ہے کراچی سے تعلق ہے ان کا توصیف اکرم نیاز صاحب تشریف لے کیا ہے نیازی توصیف اکرم نیازی آئیے تشریف لائیے توصیف کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں موضوع ہے تیرے بھائی نے کبھی غرور نہیں کیا رولز بڑے سادہ ہیں دو منٹ کی تقریر ہے دو منٹ کے بعد بزر بجے گا بیس سیکنڈ کے اندر اندر ختم کرنی پڑے گی اچھا یہ بات میں سب کو بتا دوں بیس سیکنڈ میں اگر آپ نے تقریر ختم نہیں کی تو آٹومیٹکلی آپ دسکالیفائی ہو جائیں گے آپ تقریر کو چھوڑ سکتے ہیں لیکن بیس سیکنڈ سے آگے نہیں جا سکتے تو ٹوٹل آپ کا دیوریشن دو منٹ بیس سیکنڈ ہوگا بہتر تقریر یہ ہے کہ دو منٹ کے اندر اندر ختم کر دیا جائے اس بار مارکنگ بڑی سخت ہے اجازت لیجئے شروع کیجئے کالج کے باہر گھنٹوں اس کا انتظار کیا چودہ فروری کو اس سے اپنی محبت کا اظہار کیا گھر واپسی پر اس کے بھائیوں نے لاتوں ڈنڈوں گھوسوں سے میرا استقبال کیا پھٹی آنکھ اور ٹوٹی ٹانگ سے کہتا ہوں تیرے بھائی نے پھر بھی غرور نہیں کیا علیوکار میں ایک سادہ شخص ضرور ہوں جس نے کبھی بھی زندگی میں غرور نہیں کیا جب میں بچپن میں پیدا ہو گیا اور اس وقت نرس آپریشن تھیٹر سے استغفار کرتے ہوئے باہر آئی اور میرے والد سے کہا سانیہ ہوا ہے بڑا عجیب بچہ ہوا ہے لیکن غرور میں نے تب بھی نہیں کیا غرور میں نے اس وقت بھی نہیں کیا جب کالج سے میرے والد کو شکایت کی گئی کہ آپ کے بچے کو لڑکیوں کے ساتھ بیٹھنے کی عادت ہے والد صاحب مسکرائے شاید ان کے بیوی کو بھی ان سے یہی مسئلہ تھا اور اکثر اس بات پر شکایت کرتی تھی لیکن اس بات پر بھی میں نے غرور نہیں کیا صدیب بکار ابھی کل ہی کی بات ہے شام کو اپنی محبوبہ کو دیکھ کر میں نے کہا کہا جا رہی ہو میری خالدہ آج تو ساتھ نہیں ہے تمہاری والدہ تب ہی ایک تھپڑ میرے چہرے پر آیا اور جیسے ہی میری سمات اور بینائی واپس آئی میرے کانوں سے آواز ٹھکرا آئی تمیز سے بات کر میں نہیں ہوں تیری خالدہ میں تو ہوں اس کی والدہ صدیب بکار لیکن اتنی بیزتی کے بعد بھی میں نے غرور نہیں کیا غرور میں نے اس وقت بھی نہیں کیا جب سکول میں مجھے مرغہ بنا دیا گیا اور اعلیٰ درجہ کا نالائک سٹوڈنٹ بنا دیا گیا یونیورسٹی میں مجھے کھڑوس کا لقب دیا گیا لیکن میں نے غرور پھر بھی نہیں کیا صدیب بکار میں نے غرور نہیں کیا اور اپنے دوستوں یہی کہا تیرے بھائی نے کبھی غرور نہیں کیا اگر غرور ہے مجھے تو مجھے غرور نہیں ہے کیونکہ غرور کرنا تو مردوں کی علامت ہے کیونکہ انسان تو جھکا کرتے ہیں مردے اکڑا کرتے ہیں غرور کرنا انسانوں کی عادت نہیں ہے اگر مجھے غرور ہے تو اپنے ملک کے سوجی پر ہے جو کہ سرحد پر رہ کر دشمند کا غرور نیستو نابود کرنا جانتا ہے مجھے غرور ہے تو عرفہ کریم پر ہے لیموین نوازش پر ہے مجھے ایدھی پر غرور ہے مجھے ایپی ایس بچوں پر غرور ہے جو کہ شہید تو ہو گئے لیکن پھر بھی کہا کہ تیرے ظلمت کے بطوں کو سر بازار پھوڑ جاؤں گا میں مثل ابراہیم ظلمت کے بطوں کو توڑ جاؤں گا لشکر دیں گے کریں گے بری دعائی پر تفسرے میں مر کر بھی زندگی کی خبر چھوڑ جاؤں گا شکریہ بہت بہت شکریہ مجھے ایک چھوڑا سا بریک زیرور لینا بریک کے بعد اس کو یہی سے کنڈیو کریں گے چھوڑا سا بریک ہے جی آپ سے ملتے ہیں بریک کے بعد تقریر آپ نے سن لیا ہے ان کے کومنٹس بھی باقی ہیں اور تین اور مقررین باقی ہیں اگلے سیگمنٹ میں اس کو ختم کرتے ہیں چھوڑا سا بریک آپ سے ملتے ہیں بریک کے بعد مہنے سن لیا ہے مہنے سمیدہ مہنے سن لیا ہے مہنے سن لیا ہے کوتنچٹ پانچٹ جی توسیف کے لئے فراند کیا کہتے ہیں آپ توصیف کے بارے میں ان کا جو انداز تھا ابتدا میں تو ایسا لگ رہا تھا کہ وہ تحریر دیکھ کے پڑھ رہے ہیں اخیر میں آ کر ایک جوش آیا تھا ان کے اندر اور غرور غرور آپ لفظ استعمال کر رہے تھے یہاں تک پہنچنے کے بعد آپ کو الفاظوں پر بڑا توجہ دینی تھی تو لفظ غرور ہوتا ہے غرور نہیں ہوتا ہے اور میرے خیال میں جو اس وقت آپ کی پرفارمنس ہونے چاہیے تھی وہ نہیں تھی اس مقام پر پہنچنے کے بعد سر بسم اللہ الرحمن الرحیم تقریر غرور پر تھی لیکن سامان غرور کہیں نظر نہیں آیا موضوع سے ہٹ کر تقریر تھی بہت ہی غیرمیاری لیکن جذبہ جوان تھا مازہ بالکل نہیں آیا سر پہنے تو میں مازہ چاہتا ہوں آپ کی جو تیرے بھائی نے کہا بھی غرور نہیں کیا اس ٹوپک کے اوپر آپ نے تھوڑا سا فنی کیا لیکن وہ فنی میں بھی اٹریکشن نہیں تھی موضوع سمجھ میں نہیں آرہا تھا اس بات پہ غرور کیا جائے گی بلکل نگیٹیو ہوتا ہے پوزیٹیو ہوتا دونوں طریقے سے نہیں آخر کی بات پھر بھی کچھ بہتر تھی لیکن اس سے پہلے اگر آپ یہ مینشن کر دیتے جہاں آپ بات بلکل سیریس ٹوپک پہ بہت اچھے ٹوپک پہ علایا تھے کہ میں پاکستانی فوج میں ہوں یا میں آرفہ کریم ہوں یا سبتستہ ریدی ہوں تو اگر آپ وہاں غرور کر رہے تھے تو پھر اپنے آپ کو بتا کے کہتے کہ میں اس بات پہ غرور نہیں کر رہا کہ میں تو یہ کر رہا ہوں تو وہ پھر بھی بہتر ہوتا لیکن تھوڑا مس محج بہت تھا آپ کی تقریر میں سلی جی آپ تشریف کھڑے رہی گا کامران سید فیصلہ باد سے تعلق ہے اپ کا ادھر آجائے ادھر آجائے کامران سید کے لیے بہت سا ایتالیا فیصلہ باد سے مقرر ہے جو ہمارے پاس آئے ہیں جی کامران کیسے ہیں آج آپ لوگوں میں سے کوئی ایک شخص یہاں رہے گا اور باقی تین ڈسکولیفائے ہو جائیں گے آپ کو موضوع پتا ہے دو منٹ کی ٹائم لیمٹ پتا ہے بیس سیکنڈ کے اندر اندر اس کے بعد تقبیر ختم کرنی ہے اجازت لیجے شروع کیجے بسم اللہ صدری علی وقار تیرے بھائی نے آج تک کبھی غرور نہیں کیا بلکہ سچ پوچھئے تو بھائی نے آج تک کبھی کچھ کیا ہی نہیں کیونکہ تیرا بھائی ہوتا ہی فارغ ہے صدری علی وقار آج کے اس پرفتن دور میں پیار بلکہ دھکا سٹارٹ پیار ہماری نوجوان نسل کے لیے اتنا ہی اہم ہے جتنا کہ کراچی کے گھٹروں کی صفائی اور جنابِ صدر اسی اہمیت کو پیشے نظر رکھتے ہوئے بھائی نے بھی پیار کا فیصلہ کیا جی ہاں جنابِ صدر ایک ایسا فیصلہ جو حال ہی میں ہونے والے فیصلے کی طرح صدیوں یاد رکھا جائے گا تو جنابِ صدر بھائی ایک پیکرِ حسن و جمال و رنگینی ہے چشمِ تصورِ جانا کی مخمورِ اترے گلاب اور سامب کی طرح بلکھاتی گھنی ظلف کے زندان کا اسیر ہو گیا تھا لیکن اگلے ہی لمحے اس کے بلند کامت وسیع الجسہ اور حیوان نمہ انسان بھائیوں نے آپ کے بھائی کی عزت پر اس قدر بے دردی سے ہاتھ اٹھایا کہ زمانہ ظلم جبر و بربریت کے تمام قصے بھول کر آپ کے بھائی کو مظلوم سمجھنے لگا لیکن جنابِ صدر سو بار زمین پر پٹھے جانے کے باوجود بھائی درا نہیں سہما نہیں بلکہ سینہ تان کر کھڑا ہو گیا اور ناران کاغان کے پہاڑوں کی طرف بھاگ گیا تو جنابِ صدر اس کے بعد سے زمانہ آپ بھائی کی بہادری کے قصے طفلِ مکتب کو یہ کہہ کر سناتا ہے کہ ارے وہ تو شاہی تھا اس لیے بسیرہ کیا پہاڑوں کی چٹانوں میں لیکن آج تک کبھی غرور نہیں کیا جنابِ صدر اسی بہادری کی بدولت بھائی کی سسرال میں بھی بڑی عزت ہے جب کبھی جاتا ہوں کولڈرنگز کا ڈالا لا کے سامنے رکھ دیتے ہیں کسی میں اتنی ہوتی ہے کسی میں اتنی بھائی جی بھر کے بیتا ہے لیکن آج تک کبھی غرور نہیں کیا جنابِ صدر اس کے ساتھ ساتھ بھائی یہ کمال کا انجینئر بھی ہے آپ نے حبیب بینک پلازا تو دیکھا ہوگا اس کے بالکل سامنے جو دو مرلے کا مکان ہے وہ بھائی نے ان گناہگاراتوں سے خود بنایا تھا لیکن آج تک کبھی غرور نہیں کیا جنابِ صدر اس کے ساتھ ساتھ بھائی کو سردیوں میں چائے کے ساتھ کنو کھانے گرمیوں میں روزانہ ایک درجن کیلوں کے چھلکیں اتار کر خالص کیلوں کے چھلکوں کا ملک شیک پینے اور اگر پینٹ کو بادنے کے لیے کبھی بیلٹ میسر نہ ہو تو بیلٹ کی جگہ شیٹ کی ٹائی استعمال کرنے جیسے تمام عزازات حاصل ہیں لیکن ان تمام خدادات صلاحیتوں کے باوجود بھائی نے آج تک کبھی غرور نہیں کیا بہت سوائی تعلیہ ان کے لیے بیتا آشا تعلیہ ماشا اللہ کامران تکریر تو آپ کی بہت اچھی تھی انداس تو آپ کے پہلے کی طرح اور بھی اچھا تھا آچہ شروع میں جو آپ نے کہا صدر علی وقار تیرے بھائی نے کبھی غرور نہیں کیا تو صدر علی وقار کو آپ نے تیرا کا یا تو ایسا محسوس ہو رہا ہے یا تو آپ کو یہ بدلنا چاہیے تھا صدر علی سر میری بات سنی آپ کو یہ کہنا چاہتا ہے صدر علی وقار میرا موزو ہے تیرے بھائی نے کبھی غرور نہیں کیا جا سنیم صدر علی وقارك نے بھی غرور نہیں کیا عی Option سنیم صدر علی وقار کے پاک سنیم صاحب بہت شکریہ صدر علی وقار آج کے مناسبت سے تقریر بہت اچھی سیر بہت شکریہ لیکن ججز کے فیصلے ججز کے فیصلے وہ وہاں نہیں بول رہا سرام کا فیصلہ سرام ہو گئے میری گفتو کو آپ نے سنا ہی نہیں وہ اسباب جن کی بنا پر ہی کہا جا سکتا ہے یہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی میں نے آپ کے تیرے بھائی نے غرور اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو نیا موضوع ہے یہ نئی نسل کا موضوع ہے اور یہ نوملی ایک کونٹیشن ہے جسے استعمال کیا جاتا ہے تیرے بھائی نے کبھی غرور نہیں کیا اس طرح سے تو اس لحاظ سے یہ تقریر بہت مناسب تھی نہیں تقریر اچھی خیر میں اس جگہ نہیں ہوں میں آپ کی بات تسلیم کر رہا ہوں اور اس کی تقریر کو بھی پذیرائی دے رہا ہوں لیکن اور پہتر ہو سبتی ضرور لیکن آپ نے ایک چیز اور نہیں کی آج لیکن نہیں تھا آج مگر تھا سر وہ مگر یا لیکن ایک ہی بات ہے ڈاک سب کے لئے حمزہ تارک صاحب تشریف لائیے حمزہ تارک صاحب فیصلہ باد سے آپ کا تعلق ہے آپ پلیز تشریف ہے کہ حمزہ تارک صاحب تشریف لائیے حمزہ تارک صاحب کے لئے بہت سا ہی تعلی ہیں فیصلہ باد سے آپ کا تعلق ہے آج مشکل ہوگا آپ لوگوں کے لئے سارے ججز کے لئے بہت مشکل ہے جی سر کیسے ہیں آپ دو منٹ بیس سیکنڈ دو منٹ پہ بزر بج جائے گی بیس سیکنڈ کے بعد آپ کو تقریر ختم کرنے پڑے گی اجازت نیجے شروع کیجئے موضوع ہے تیرے بھائی نے کبھی غرور نہیں کیا صدر علی وقار سولہ لاکھ تین ہزار سات سو چھانوے کراچی کلیفٹن کے ساحل پہ پائے جانے والے شاپروں کی تعداد نہیں سولہ لاکھ تین ہزار سات سو چھانوے اس اندازے بیان کے آخری مرحلے میں ملنے والی کار کی قیمت بھی نہیں علی وقار یہ سولہ لاکھ تین ہزار سات سو چھانوے میرے موبائل کا نمبر ہے صدر علی وقار آپ کے بھائی نے کتنی خوبصورتی اور محارت کے ساتھ نمبر ان تک پہنچایا ہے لیکن اتنی محارت ہونے کے باوجود بھی آپ کے بھائی نے آج تک غرور نہیں کیا صدر علی وقار آپ کے بھائی نے آج تک غرور نہیں کیا ہے اس کی ایک وجہ ملکی حلات بھی ہیں علی وقار جب سے ہوش سنبھال ہے پاکستان کی بیٹنگ معیشت اور جمہوریت کو خطرے میں پایا ہے اس لئے میری تمہار خاتین اور سرات سے درخواست ہے ملکی حلات کو دیکھیں اپنے دونوں ہاتھ اٹھائیں ملائیں اور دیکھیں بے بنتی ہے علی وقار بزرگ کہتے ہیں جس کی بے خوبصورت بنتی ہے اس کی بیوی بھی خوبصورت ہوتی ہے اور بھائی کی بے بہت خوبصورت بنی ہے لیکن آپ کے بھائی نے آج تک غرور نہیں کیا صدر علی وقار صدر علی وقار آپ کے بھائی کے پاس کچھ خاص مہارتے بھی ہیں لیکن اس کے باپ جوز آپ کے بھائی نے آج تک غرور نہیں کیا علی وقار آپ کا بھائی چیونٹی کو لپسٹک لگا سکتا ہے آپ کا بھائی بیوی کو بات سمجھا سکتا ہے اور تو اور آپ کا بھائی اور تو اور آپ کا بھائی ہاتھی کو کپڑے پہنا سکتا ہے اب آپ سوچ رہے ہوں گے ہاتھی کو کپڑے کیسے پہنائے جا سکتے ہیں اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیں کہ آپ کے بھائی نے خود بھی خود کو پہنائے ہیں وہ کیا ہے آپ کے بھائی کو آپ کے بھائی کے دوست آپ بھائی کو ہاتھی ہاتھی کہتے ہیں لیکن بھائی نے آج تک غرور نہیں کیا صدر علی وقار میں ٹی وی ون کی انتظامیہ کا شکر گزار ہوں جن کی بزولت مجھے پچھلی تقریر میں میری شادی کرادو کہنے کا موقع ملا علی وقار ایک دن میں بھائی کے چار رشتے آ چکے ہیں آپ کو بتا ہے آپ کے بھائی نے آج تک غرور نہیں کیا تو آپ کے بھائی نے انتہائی آجی کا مزارہ کرتے ہوئے چاروں کو ہی ہاں کر دیا علی وقار آپ کے بھائی نے آج تک گرور نے کیا ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ گرور کا سر نیچہ ہوتا ہے آپ کی اس ماتوں کا بہت شکریہ بہت خوبصورت بہت خوبصورت بہت خوبصورت بہت خوبصورت حمزہ مزہ آیا بہت خوبصورت حمزہ ماشاءاللہ بہت اچھی تقریر تھی بہت اچھا انداز تھا سب سے بڑی بات ہے کہ آپ نے پر ٹائم سے پہلے ہی تقریر ختم کر دی تالیہ اس کے لئے ہونا چاہیے ہیں بی شوارت بہت شکریہ بہت مزیدار انداز تھا اور سب محضوظ بھی ہوئے سے اور بہت اچھا لگ بہت خوبصورت بہت محضوظ بہت خوبصورت بہت اچھے تقریر مگر اگر کنجاست بہت شکریہ بہت شکریہ بہت سائی تالیہم پروفر صاحب کیلئے اور آپ تشریف کریں سر آمیر خوصو آمیر خوصو بریک ہے ایک آمیر صاحب تشریف کریں گا ایک چھوڑ سا بریک ہے آپ سو ملتے ہیں بریک کے بعد لیکن آمیر خوصو صاحب تکریر کی اپتدا کریں گے آمیر خوصو آمیر خوصو کے لیے بھی ایتالیا جاندار ہونی چاہیے علامہ مسعودی صاحب بھی ہمارسہ تشریف لات چکے ہیں علامہ مسعودی صاحب کے لیے بھی بہت سا ایتالیا جی آمیر اجازت ہے اجازت پکا آمیر کر لیں شروع کر لیں سر کتنے ہی فیرون اور نمرود خدا نے مٹا دیے کتنے ہی فیرون اور نمرود خدا نے مٹا دیے مٹی سے بنا کر مٹی ہی بنا دیے مٹی سے بنا کر مٹی ہی بنا دیے صدر علی وقار غرور ایک ایسی شے ہے جو انسان کی رگوں میں دوڑ جائے تو اس کو آسمان سے زمین پہ پھینک دیتی ہے فیرون نے غرور کیا اس کو دریہ نیل میں غرق کر دیا گیا نمرود نے غرور کیا تو اس کو شکست سے فاس ہوئی شیطان نے غرور کیا تو اس کو آسمان سے زمین پہ پھینک دیا گیا بھارت نے غرور کیا تو پینچٹ میں پینچٹ میں اس کو شکست سے فاس ہوئی لیکن جنابے والا میں پاکستان کا بیٹا ہوں میرا تعلق اس دیس سے ہے جہاں سپاہی مقبول حسین جس کو بھارت کرفتار کرتا ہے اور اس کی زبان تظہر حالے سے کار دی جاتی ہے اور بولا جاتا ہے اب بول کے دکھا پاکستان زندہ آباد لیکن اس نے اپنے بیتے لہو سے دیوارے زندہ پہ لکھا تھا پاکستان زندہ آباد ہاں جنابے والا لیکن میں نے کبھی غرور نہیں کیا میرا تعلق میرا تعلق اس وطن سے ہے جائے میں معالم تشمن کے گھراوں میں ہونے کے باوجود تشمن کے پانچ تیارے تباک کر کے گرا دیتا ہے لیکن جنابے والا آپ کے بھائی نے کبھی غرور نہیں کیا ہاں جنابے والا میرا تعلق اس دیس سے ہے جو عبدالسطاریدی اپنا سب کچھ اس دیس کے لیے لٹا دیتا ہے آخر میں اپنی آنکھیں بھی دے دیتا ہے لیکن جنابے والا میں نے کبھی غرور نہیں کیا میرا تعلق اس دیس سے ہے جاوی بزوی ایک بہت بڑا اسپتال بنا کر اپنی اس قوم کے لیے وقف کر دیتا ہے لیکن میں نے کبھی غرور نہیں کیا میں اس دیس سے تعلق رکھتا ہوں جہاں امجد سابری جیسے لوگ جنم لیتے ہیں سروں کے بیتاج بادشاہ دنیا میں نام روشن کرتے ہیں شہدت کی موت ان کو نصیب ہوتی ہے لیکن جنابے والا میں اس دیس میں رہتا ہوں پھر بھی میں نے کبھی غرور نہیں کیا مجھے غرور ہے مجھے فخر ہے تو اپنی اس مٹی پر ہے مجھے فخر ہے تو پیز دیس پاکستان پر ہے ہاں جنابے والا مجھے غرور نہیں فخر ہے کہ میں ایک پاکستانی پہنچوں بہت اچھی تکریر تھی بہت اچھا انداز بہت اچھا مواد اچھا میں چاہوں گا شہر بھی ایک بار ان سے درہ شیر سن لیجے گا وزن کے حوالے سے شیر آپ نے پڑھا تھا دوبارہ کتنے ہی فیرون اور نمروت خدا نے مٹا دیے کتنے ہی فیرون اور نمروت خدا نے مٹا دیے مٹی سے بنا کر مٹی ہی بنا دیے تھوڑا سا غلط لگ رہا ہے مٹی سے بنا کر مٹی بنا دیے مٹی سے بنا کر مٹی بنا دیے میرے خیال تو یہ ہونا چاہیے تھا چلے بہرحال اس وزن میں تھوڑا سا وہ شیر دیکھ لیتے لیکن اوہرال آپ کی تکریر میں نے چونکہ شیر سنا نہیں ہے مجھے وزن کی کمی لگ رہی ہے لیکن میں نے چونکہ سنا نہیں ہے اس لیے میں کوئی تفسرہ نہیں کر سکتا چھیک ہے کیونکہ میں بھی اتنا پروفریکٹ نہیں ہوں یہ محسلی ہے سائر بھائی سے بھی میں نے ڈسکس کیا لیکن آپ جو پچھلے دوار تلفز کی مسٹیکس کر کے گئے تھے وہ آپ نے بہت امپروف کی اور مجھے خوشی ہوئی اس بات کی کہ آپ نے ماری بات کو مانا اور اس پر توجہ دی تقریر کا انداز اچھا تھا مواد بڑے ڈیفرنٹ انداز سے آپ لے کے آئیں بہت اچھی تقریر لگی آئیشہ مجھے مواد کی بہت کمی لگی مجھے ایسا محسوس ہوا کہ موضوع پر نہیں تھی تقریر مجھے ایسا محسوس ہوا کیونکہ آپ کو اپنے کمالات بتانے تھے کہ تیرے بھائی نے کبھی غرور نہیں کیا اپنے کمالات بتانے تھے ٹھیک ہے اس کے علاوہ تقریر کا انداز بہت اچھا تھا بہت روانی کے ساتھ آپ نے اپنی تقریر کو مکمل کیا ہے تقریر ایک نئے اسلوب میں انہیں نے کی ہے اچھی تقریر کی ہے وطن کا بیٹا بن کر وطن کے مایناس کرداروں کو اپنا کردار بنا کر پیش کر کے پھر کہا یہ سب کچھ میرے وطن میں ہوتے ہوئے بھی تیرے بھائی نے کبھی غرور نہیں کیا میں اس وطن کا سبوت ہوں جہاں عبدالسفتار ایدی ہے میں پھر بھی تیرے بھائی نے کبھی غرور نہیں کیا تو ایک نیا اسلوب نیا انداز لگا مجھے اور بہت اچھی تقریر لگی Thank you sir Alright آپ چاروں لوگ سامنے آ جائیے اور میں ججز کے پاس جا رہا ہوں and let me see ککا جی موسیقی مہذرت آج میری طویہ ٹھیک نہیں ہے میں تین نام لوں گا اور یہ تینوں نام آج کے بعد ہمارے ساتھ اس مقابلے میں نہیں ہوں گے موضوع تھا تیری بھائی نے کبھی غرور نہیں کیا توسیف اکرم صاحب سامنے پندرہ نمبر آپ نے ٹوٹل لیے ہیں ججز سے موسیقی 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 تین لوگ تین میں سے کسی ایک کو آج آگے جانا ہے کوئی دو گھر چلے جائیں گے ججز کے لیے بھی بہت مشکل ہے اور ان کے لیے تو مشکل ہے کامران سید چوبی سنوز لیا ججز کے سکور کے مطابق شکریہ 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 مقابلہ ہے حمزہ تارک میں اور آمیر خوسو شکریہ اب جو میں نام لوں گا وہ سمی فائنل کے لئے کالیفائی کرے گا اور جو نام نہیں لوں گا وہ آج کے بعد ہمارے ساتھ مقابل میں نہیں جس کا نام لوں وہ آگیا جائے شکریہ حمزہ تارک اٹھائیس نمبر کے ساتھ آپ سمی فائنل پر ساتائیس نمبر آپ نے لئے 27 نمبر 27 نمبر بہت ویڈی 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 اچھلی یہاں چکتا ہے لیکن نیکس ٹائم انشاءاللہ انشاءاللہ بیٹا چھوٹا سیک بریک آپ سمیلتے بریک کے بعد اللہ یا شکریہ ملکہ 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 کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا با خدا قدم میں سرکار کے پایا جاتا کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا اور آج کیونکہ جنگ بدر کا دن ہے تو اس حوالے سے ایک شیر پیش کر رہا ہوں ساتھ سرکار کے غزوات میں شامل ہوتا ان کی نسرت میں لہو میرا بہایا جاتا بہت شکریہ ریت کے زینوں میں اللہ بدل دیتا مجھے پھر مجھے راہ محمد میں بچھایا جاتا خاک ہو جاتا میں سرکار کے قدموں کے تلے خاک کو خاک کو خاک مدینہ میں ملایا جاتا ملکے سب لوگ مجھے مٹی سے گارا کرتے پھر مجھے مسجد نبوی میں لگایا جاتا ان کے روزے کے دروبام سجانے کے لیے روزنوں میں میری آنکھوں کو لگایا جاتا ممبر جو رسول سے منصوب ہو ممبر رسول کی کتنی اہمیت ہے پبلہ زہید رسول لکوی صاحب بیٹھے ہیں مولانا مسعودی صاحب جوکر صاحب پبلہ زہید رسول لکوی صاحب تو حرم امام حسین پر جو ممبر افیشل وہاں خطاب کرتے ہیں ممبر کی اہمیت کا اپتہ ہے اب ممبر کی اہمیت کو ذہن میں رکھ کر میرا کیا دل چاہتا ہے کہ مجھ مجھ ناچیز کو خداگر یہ فضیلت دے دیتا کہ کاش اے کاش میں ہوتا کوئی ایسی لکڑی جس کو سرکار کے ممبر میں لگایا کیا بات ہے کیا بات ہے اور علماء کرام کے ساتھ بیٹھے ہیں ساہر بھائی بھی بیٹھے ہیں اور علماء کرام بیٹھے ہیں میری لئے خوش نصیبی کی بات آپ مجھے دادو تحسین سے نواز رہے ہیں لیکن میں بات اس سے بھی اگئی کرنے لگاؤں کہ اگر ایسا دور ہوتا ہم سب رسول کے دور میں ہوتے ہیں ہم سب وہاں تشریف فرما ہوتے ہیں ہم سب حاضر ہوتے ہیں اور رسول ممبر پر تشریف فرما ہوتے ہیں کفروز ہوتے اور ہم رسول کے پاس آتے ہیں یا رسول اللہ ہم آپ کی نات لے کر آئے ہیں کہیں سے مولانا صاحب جاتے کہیں سے اور نات خان جاتے کہیں سے فسی بھائی جاتے کہیں سے سائر بھائی جاتے کہ ہم نظرانہ لے کر آئے ہیں لیکن میں کس انداز سے جاتا یہ پیش کر رہا ہوں یا اترتا میں کسی نات کے مصریں بھر گئے روبرون کے میں ان کو ہی سنا لائے جاتا لائے جاتا لائے جاتا سردربا اسیروں کی طرح حکم پر ان کے میں آزاد کرایا جاتا اور مکتہ پیش کر رہا ہوں نور عدی نور صاحب نے بڑے حسین انداز سے لکھا ہے ابتدا جو بچے کی ہوتی ہوتی ہے بنیاد ہماری ماں ہمیشہ ہمیں اسلام کی تعلیمات دیتی ہیں بچپن سے ہی اب سنیے گا کہ ماں باپ تعلیمات دیتے ہیں بچہ بیس ہوتا ہے اپنی زندگی کا ہوتے اس دور کا قیسہ کوئی نور و فرحان ہوتے اس دور کا قیسہ کوئی نور و فرحان آج کے دور میں بچوں کو فڑھایا جا کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جا تھا مولانا صاحب بہت اسلام علیکم بہت شکریہ ابھی بات ہو رہی تھی دور پیمبر میں اٹھایا ہے دور پیمبر میں دور سارا ہی پیمبر کا ہی دور ہے عزل سے ابت تک انی کا دور ہے بے شکریہ غزوہ بدر آج اس کی مناسبت سے اگر کچھ بیان ہو جائے عوض اللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو ایک چھوٹی سی بات ارز کرنا چاہوں گا غزوہ بدر کی تفصیلات میں جانے سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں انبیاء کے قصوں کو بیان کیا تاکہ ہم ان سے سبق سیکھیں اور اپنی زندگی میں ہر دور کے اندر اس کو امپلیمنٹ کریں سبحانہ اللہ میں تمام تر اپنے ناظرین کی خدمت میں یہ گزارش کروں گا کہ یہ جو جنگیں ہیں اور یہ جو غزوات ہیں یہ تاریخ کا حصہ ہیں لیکن آج بھی ان کے اثرات ہماری زندگی پر ہیں اور ہونے چاہیے اس لیے ہمیں ان کو ٹیٹیل میں پڑھنا چاہیے اور ان سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ایک تو ظاہر ہے غزشت زمانے میں جو ہو گیا ہو گیا ایک آج کیا زمانہ اور ایک آئندہ زمانہ ہے جس طرح سے فرحان ہوئے ہیں ابھی حسرت کا اظہار کیا ہے تو میں کہوں گا کہ یقیناً ایک فرزند رسول پردہ غیبت میں بیٹھا ہوا ہے جس نے ظہور کرنا ہے اور اس کے بعد انشاءاللہ ایک اور دور ایسا آنا ہے کہ جس کے لیے ہم نے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے غزوہ بدر کے حوالے سے یہ وہ غزوہ ہے کہ جس میں اللہ سبحانہ اوہ تعالی نے اپنے وعدے کے مطابق مسلمانوں کو بے سروسامانی کے باوجود کفار کے اس لشکر پر کہ جو اپنے سازو سامان کے ساتھ تکبر کے ساتھ غرور کے ساتھ اور نو سو پچاس یعنی کم از کم تین گناہ تعداد کے ساتھ میدان میں آئے تھے لیکن الحمدللہ رب العالمین ہم تاریخ میں دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں نے نبی برحق محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رہبری قیادت اور ان کے فرامین پر ان کے حکم پر ان کی اطاعت کرتے ہوئے جب میدان میں آئے ہیں حوصلے کے ساتھ اور اپن رب پر توقع کرتے ہوئے تو ہم نے دیکھا کہ اللہ سبحانہ نے ظاہر میں اور باطن میں مدد کی باطن میں کس طرح سے مدد کی اور ظاہر میں کس طرح سے مدد کی ظاہر کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر بارش ہوتی ہے اور بارش کے ذریعے جو ہے وہ پوری کی پوری جنگ کی سیچویشن بدلتی ہوئی نظر آتی ہے جس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ سبحانہ اور تعالی آج بھی ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے کہ مسلمانوں اگر تم آج بھی ان اصحاب کی روش پر چلتے ہوئے اپنے کردار کو ان کے کردار کے مطابق بنا لوگے تو آج بھی میں ظاہر میں بھی تمہاری مدد کروں گا اور باطن میں بھی تمہاری مدد کروں گا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ظاہری طور پر ہمیں بڑا فخر ہے ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ جب جنگ ہوتی ہے اور جنگ کے اندر اب یہاں پر جو دیکھنے کی ضرورت ہے وہ کیا ہے کہ سارے کے سارے مسلمان اس وقت جو تین سو تیرہ تھے سب نے وہ کارکردگی نہیں دکھائی اس کے اندر بھی بعض ہیں جنہوں نے سب سے بڑھ کر کارکردگی اس میں مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کے مطلق جتنے کفار وہاں پر واصل جہنم ہوئے ہیں ستر کے قریب کی تعداد ملتی ہے ان میں سے اقصریت مولا کائنات علی بن ابی طالب کے ہاتھوں تنہا واصل جہنم ہوئے ہیں اور جو باقی تھے چھتیس کے مطلق کہا جاتے ہیں باقی تھے ان کے مطلق بھی یہ کہا جاتا ہے کہ اس میں بھی مولا کائنات علی بن ابی طالب دخیل تھے تو یہاں پر جو ٹیم ورک جسے کہا جا سکتا ہے کہ چند ایک لوگ ہیں جن کی شجاعت ہیں لیکن باقی جو ان کا ساتھ دیتے ہیں اور ٹیم ورک کے طور پر فتح اور نصرت جہنم وہ حاصل کرتے ہیں اس کے اثرات کو اگر دیکھا جائے جنگ کے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یقینا یہ ڈو اینڈ ڈائی والی سیچویشن تھی یعنی اگر اُس زمانے میں خدا نہ خاصتہ مسلمانوں کو شکست ہوتی تو الظاہرِ قضیعہ یہ نظر آتا ہے کہ بلکل اسلام کی بسات ختم ہو جاتی لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین بی سر و سامانی کے باوجود جب مسلمان میدان میں جاتے ہیں اور وہاں پر جا کر ثابت قدمی کے ساتھ کفار کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو پھر کیسی کاری ضرب لگاتے ہیں کہ اس کے بعد مسلمانوں کا روحیہ اس کو تقویت ملتی ہیں اور مشرقین جو ہیں ان کے گھروں میں اس طرح سے صفحہ ماتم بچتا ہے کہ حتی ابو لحب دس دن کے اندر اندر اسی غم میں مر جاتا ہے میں یہاں پر ایک بات طرح کرنا چاہوں گا آج کے زمانے میں دیکھئے جب بھی ہم قصے کو پڑھتے ہیں جب بھی ہم تاریخ کو دیکھتے ہیں تو اس کی امپلیمنٹیشن ضروری آج کے زمانے میں آج کے زمانے میں انتہائی معذرت کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ چونکہ ہم تاریخ کے ان واقعات کو کھول کر بیان نہیں کرتے اور چونکہ اس کے لیے آمادہ نہیں کرتے تو لوگ جو دشمن ہیں وہ سازشیں کرتے ہوئے کہ نام کو پوری دنیا میں بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے آج ہم نے جو ہے وہ اس بات کو سامنے رکھنا ہے کہ اصل اسلام کی جو قرآنی تعلیمات ہیں وہ کیا ہیں حقیقت جہاد کیا ہے فلسفہ جہاد کیا ہے جہاد کی شرائط کیا ہے کون جہاد کر سکتا ہے کس پر جہاد واجب ہے کون اس کا حکم دے سکتا ہے کس کے خلاف جہاد کیا جا سکتا ہے کن حالات میں جہاد کیا جا سکتا ہے اور پھر جہاد کے اندر جا کر جب آپ جہاد کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کی لیمنٹیشنز کیا ہیں یہاں پر فری سٹائل نہیں ہے بلکہ شرائط ہے جیسے کہتے ہیں بشرت ہے وہ بشروع ہوتے ہیں تو جنگ غزوہ بدر کے حوالے سے بھی یقینا ہم نے جو ہے اللہ کی تعاید توقع لاللہ مسلمانوں کا اتحاد یہ بہت بر ضروری چیز ہے کہ اس وقت ایک دوسرے کے دلی طور پر ساتھ تھے اور وہ بالکل ڈٹ کر کھڑے ہوئے تھے حتی رسول خدا کے متعلق مولا کائنات علی بن ابی طالب ارشاد فرماتے ہیں کہ جب گمسان کا رن پڑا ہے تو ہم قریب جاتے تھے رسول خدا کے پناہ لینے کے لیے اور رسول خدا دشمنوں کے قریب ہوتے تھے یہاں پر جہنا وہ ان دروس کو یقینا حاصل کرنا بہت ضروری اور اس کی امپلیمنٹیشن بڑی ضروری ہے چھوٹا سیک بریک ہے جی آپ سے ملتے ہیں بریک کے بعد کہیں مجائے گا لیے کا خیر کلبی بھولی خیر کھے سیزنا باپس آگئے ہم I want to say thank you to the Nestle 6 horas 15 minutes تقریبا 45 minutes باقی ہیں lahور میں ازان مغرب کے اور ایک ہنٹہ باقی ہے تقریبا کراچی میں ازان مغرب کے اس کے بعد آپ اپنے آپ کو ہائیڈریٹ کرنے کے لیے ہیلڈی چوئیس کو اپنائیے نیسلی پیور لائف استعمال کیجئے سوفیزت خالص ڈرنکنگ وارٹر ہے جس کے اندر کوئی امپیورٹیز نہیں ہے بہت بہت شکریہ نیسلی اچھا اس ماہ رمضان ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم عبادت کریں مطلب ہمیشہ ہی دل چاہتا ہے لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہم عبادت کریں زادتر وقت ہم اپنا نماز میں روزے میں اس میں گزاریں لیکن ساتھ ساتھ ہمیں ایک کام آپ لوگ بچوں خاموش ہو رہے گا ایک کام اور بھی ہم کو کرنا چاہیے اور وہ کام یہ ہے کہ ایک دوسرے کو نیکی کی ترغیب دینی چاہیے نیکی ایک عبادت ہے مطلب بتانا چاہیے فرض کیجئے کہ آپ کسی بزرگ کو دیکھتے ہیں کہ وہ روڈ کراس کر رہے ہیں انہیں آپ روڈ کراس کروا دیجئے یہ بھی ایک عبادت ہے کسی کی کام آ جانا کسی کی بات سلننا یہ بھی ایک عبادت ہے سرف ایکسل نے ایسی ہی نیکی کی جو عبادت ہیں نیکی کو لے کے بہت خوبصورت آنس کی ہیں ان کو ضرور دیکھے گا thank you سرف ایکسل for supporting this because اگر آپ نیکی کریں گے آج آپ نے کسی کو نیکی کرنا سکھایا یا بتایا تو کل کوئی دوسرا اسے انسپائر ہوگا معاشرہ اس سے بہتر بنتا ہے imagine کیجے وہ لڑکی جس نے فوٹبال سکول بنا دیا imagine کیجے وہ بچے جنہوں نے مختلف ہوتیلز میں جا کے مختلف شادی گھروں میں جا کے کھانیں جمع کیے پھر اس کے بعد ان کو repack کیا اور دینا شروع کر دیا وہ بنے اچھائی کے مثال یہ ساری کی ساری باتیں آپ کو کرنی چاہیے ایک دوسرے کو مدد کی ایک دوسرے کو نیکی کی ترغیب دینی چاہیے یہ بہت ساری تعلیم سرف ایکسل کے لیے thank you so very much سات 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 میرے پاس یہ بوٹل ہے اب مجھے کچھ بھی نہیں کیا نام میرے پاس ڈیڑھ منٹ ہے مجھے بوٹل بھرنی ہے یہ بوٹل آف چینج ہے ہم بہت ساری باتیں کرتے ہیں لیکن ہم بھول جاتے ہیں کہ جس شخص نے ہمارے لئے سب کچھ کیا ہم اس کے لئے کیا کر رہے ہیں بوٹل آف چینج میں لکھا ہے آؤ بھریں دا بوٹل آف چینج اب دوسرے تار ایدی کا پیغام ہے آج ایدی چلا گیا ہے لیکن ایدی کے جاتے ہی چندوں میں کمی آگئی اب لوگ اتنی فنڈنگ نہیں دیتے تو ڈیسائیڈ یہ کیا کوک نے کہ اس کے لئے کچھ کرتے ہیں اور کیا کیا انہوں نے انہوں نے کہا یہ بوٹل آف چینج بھر دیں اور اس کے بعد یہ اٹھا کے ایدی کے سنٹر میں جمع کرا دیں وہ اس کو دگنا کر کے ایدی کے آتیات میں جمع کرا دیں گے سو تھانکیو کوکاکولا اور تھانکیو اب دستار ایدی میرے پاس میں نومولی میں نے آپ سے کہا میں بھیگ نہیں مانگتا کبھی نہیں مانگی کسی بھی چیز کے لئے نہیں مانگی میں آپ سے مانگتا ہوں اب دستار ایدی کے لئے مانگتا ہوں کیونکہ اب دستار ایدی نے ہمارے لئے مانگا تھا پانچ روپے دس روپے چاہیے مجھے اس بوٹل کو بھرنے کے لئے کون ہے جو میری مدد کر سکتا ہے کھڑے ہو جائیے تالیا بجائیے اب دستار ایدی کے لئے اور مجھے پیسہ چاہیے آپ سے چاہیے پانچ روپے چاہیے لیکن تالیا زور سے ہونے چاہیے ایسے مزا نہیں ہے آج پہلی مرتبہ آڈینس سب سے کم تالیا بجائیے ایدی کے لئے برنہ اس سے پہلے بے شمار تالیا بجائیے بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ میں آپ سے مانگ رہا ہوں تینکی سو مچ یہ پکڑے یہ پکڑے تینکی سو مچ تینکی سو مچ تینکی سو مچ تینکی سو مچ تینکی سو بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ اس میں نہیں جائے گا چھوڑ دیجی چھوڑ دیجی مجھے دیجی چھوڑ دیجی تینکی سو مچ جی جی ابھی رکھیے اس کو اپنے پاس تینکی سو مچ تینکی سو مچ تینکی سو بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ لائیے ڈالیے اس کو بہت بہت شکریہ ڈال دیجے ڈال دیجے ڈال دیجے بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ آپ لوگ کیا ایدی کے لیے دل کھول کے تالیاں بجا سکتے ہیں دل کھول کے تالیاں بجانے کا مطلب کیا ہوتا ہے کھڑے ہو جائیے اپنے ہیرو کے لیے کھڑے ہو جائیے ہاتھ اوپر کر لیجے دونوں اور پورے کیمراز کو آڈینس کی طرف کر دیجئے تمام کی تمام کیم ہاتھ اوپر ہاتھ اوپر تالیا بجری چاہیے ہم کو اپنے ہیروز کو خراج تحسین پیش کرنا ہے جی بیٹا لے رہا ہوں لے رہا ہوں ہاتھ اوپر اور تالیا ایک دو تین چار تالیا جی میں لے رہا ہوں thank you so much thank you so much thank you so much لائیے لائی بیٹا لائیے thank you thank you all done all done all done all done thank you لائیے لائیے سکے انکو دے دیجے لائیے لائیے یہ اس کے اندر مجھے کسی اور چیز میں دال کے دے دیجے لائیے لائیے thank you so much thank you so much آج یہ ہم نے سترہ روزوں میں بیسی بودل بھری ہے لیکن میں آپ کو سچ بتاؤں مجھے مزا نہیں آیا مجھے بالکل میں مزا نہیں آیا نہ آپ کھڑے ہوئے نہ کھڑے ہو جائیے ایدی کے لیے ایسے یہ زندہ قوموں کی پہچانہ ہوتی ہاتھ اوپر کیجئے اوپر کیجئے ہاتھ اور اتنی تالیا بجائی ہے کہ پورا پاکستان کو پتا چل سکے کہ ہم ایدی کی تحریک کو ایدی کہ نام کو منا نہیں دیں گے ہاتھ اوپر اور یہ ہمارے پاس ہو گیا ہے بہت بہت شکریہ اس بچے نے اب تو ستار ایدی کے لیے پنایا ہے یہ زندہ در لے کے آؤ جلدی جلدی لے کے آؤ یہ جابد بھائی یہ زندہ در لے جا کے رکھئے thank you so much وہ ایک شخص تھا جو گلچن میں چراغ جلا گیا کیا تھا خود نہ امید تھا امید کی کرن جگا گیا پلی نفس تھا وہ انسان تھا فریشتہ مثال ہر ایک دل میں محبت کا نقش چھوڑ گیا ہمارے ایدی صاحب ایدی فاؤنڈیشن this is for اب دستان ایدی صاحب بہت بہت شکریہ سر پلیستشی پہ گیا thank you so much thank you so much بہت بہت شکریہ اور آپ کی محبتوں کا اور آپ کے چندے کا بہت بہت شکریہ میں نے آپ سے کہا میں نے کبھی اپنے لیے نہیں مانگا لیکن آپ نے پاکستان کے لیے کیا آپ سب کا بہت بہت شکریہ thank you so much اچھا ہم جب ایدو کہ آپ کے پاس ٹائم کا میں آپ کو جانا ہے تو میں مسئل ایک آخری سوال کرلوں اس کے بعد جب ہم بدر کی بات کرتے ہیں آج کل کے مسلمانوں میں اور اس وقت کے مسلمانوں میں ہم اس وقت کے مسلمانوں سے کیا انسپریشن ڈراؤ کر سکتے ہیں کیا ڈیفرنس ہے کل جو بات ہو رہی تھی میں اسے تھوڑا اس کو ریلیٹ کروں گا آپ نے فرمایا تھا کہ یقیناً جو ہے وہ سمجھ بھی رہے ہیں اور سمجھایا بھی جا رہا ہے لیکن اس کے باوجود جو ہے اثر نہیں ہو رہا اس کی وجہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جب تک پاک نہیں ہوں گے اس وقت تک آپ کو قرآن سمجھ نہیں آئے گا یقیناً جس طرح سے ڈاکٹر اگر قدانہ خاصتہ آپ کو چوٹ آجائے زخم لگ جائے تو اس پر مرحم لگانے سے پہلے اس کی صفائی کرتا ہے جب اس کی صفائی ہو جاتی ہے پھر اس پر جو مرحم لگایا جاتا ہے اس سے وہ زخم ہیل ہو جاتا ہے اسی طریقے سے قرآن کو سمجھنے کے لیے اور تاریخ اسلام کو سمجھ کر آج امپلیمنٹ کرنے کے لیے قلوب کا پاک اور طاہر ہونا ضروری ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں تربیت کرنی ہے کہ ہم تذکیہ نفس کریں اپنے قلوب کو پاک کریں اپنی فکر کو پاک کریں جس کے لیے یقین ماہ مبارک رمضان بھی ہے تب ہم جا کر جب جنگ بدر کو غزوہ بدر کو اور تاریخ اسلام کو دیکھیں گے سمجھ پائیں گے بہت بہت شکریہ بہت نوازش آپ کی آئینوں کے آپ کو جانا ہے بہت بہت شکریہ مالا صاحب تھے کسو من جب آپس آئیں گے تو بیان یہی جاری ہے کلام کی درخواست ہوگی میری فزیدن سوروڈی صاحب سے اور فران باری سے افکورس علامہ صاحب آمار صاحب موجود ہیں پروفیسر فضل موجود ہیں آئیشہ موجود ہیں آپ سے ملتے ہیں اس چھوٹے سے بریک کے بعد موسیقی 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 جس کے اندر کوئی چیز بھی zero calories ہیں so thank you Nestle بہت 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 شکریہ فاسی بھائی آپ سے کلام کی ترخواست جو چھوڑ دیتے ہیں جو چھوڑ دیتے ہیں بات ان پر جو چھوڑ دیتے ہیں دل شکستہ وہ جوڑ دیتے ہیں دل شکستہ وہ جوڑ دیتے ہیں ان کے جودوں کرم کا کیا کہنا ان کے جودوں کرم کا کیا کہنا لاکھ مانگو کروڑ دیتے ہیں کیا بات ہے کیا بات ہے لاکھ مانگو کروڑ دیتے ہیں کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے کروڑ دیتے ہیں وہ نظر جس طرف نہیں آتے وہ نظر جس طرف نہیں آتے ہم وہ رسطہ ہی چھوڑ دیتے ہیں بابا 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 کیا بات ہے ہی چھوڑ دیتے ہیں ہاتھ قدرت کے اُلکے دشمن کو توڑ دیتے ہیں مروڑ دیتے ہیں توڑ دیتے ہیں مروڑ دیتے ہیں کعبہ بنتا ہے اُس طرف ہی ریاض کعبہ بنتا ہے ہے اُس طرف ہی ریاض وہ جدھر رخ کو موڑ دیتے ہیں وہ جدھر رخ کعبہ بنتا ہے اُس طرف ہی ریاض وہ جدھر رخ مروڑ دیتے ہیں باتوں پر مردیتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہیے گا باتوں پر کلام ہوئی جائے یہاں بھی ہو جائے بسم اللہ موڑ دیتے ہیں موڑ دیتے ہیں باتوں پر کلام ہوئی جائے باتوں پر کلام ہوئی جائے اور شیئر پر کلام ہوئی جائے آپ سب سے باتوں پر کلام ہوئی جائے سلامت رہے آپ لوگ اے بخشیشی صغات لے کر آ گیا ہوں میں کچھ اشعار لایا تھا سنائے مصطفیٰ میں میں کچھ اشعار لایا تھا سنائے مصطفیٰ میں سب ہی سمجھے کہ میں آیات لے کر آ گیا ہوں یہ لگتا ہے کہ لے آیا ہوں سورج اور ستارے یہ لگتا ہے کہ لے آیا ہوں سورج اور ستارے مدینے سے میں کچھ ضرار لے کر آ گیا ہوں نور اور نور صاحب لکھتے ہیں رہے گا ہشر تک اب میری طلبت میں اجالا کیوں رہے گا دلیل پیش کر رہا ہوں رہے گا ہشر تک اب میری طلبت میں اجالا چراغِ عشقِ احمد ساتھ لے کر آ گیا ہوں لبوں پر مصطفیٰ کی نات لے کر آ گیا ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ بدر کا واقعہ ہے بیان فرمانی سے بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہین اسدین و ہوا خیر المعین دیکھیں مختصر سی تعریف کریں گے سکے وقت بھی نہیں ہوں گا لیکن بس اتنا ضرور میں کہوں گا کہ بدر جو ہے وہ فتح اسلام کا آغاز ہے سبحان اللہ اور فتح مکہ جو ہے وہ اس کا گویا وہ شاکار ہے کہ جو ہم سب نے دیکھا ہے لیکن اصل میں یہ بدر کی جنگ جو واقع ہوئی یہ اسلام کی وہ پہلی جنگ کہی ہے پہلا غزوہ کہی ہے کہ جب اسلام اور مسلمان جو ہیں وہ مکہ کو چھوڑ کے مدینہ کی طرف آ گئے اور تیرہ سال کی سختیاں زہمتیں مشرقتیں جو اسلام پر ڈھائی گئیں جو مسلمانوں پر ڈھائی گئیں تھی آج جو کھلی فضا میں مدینہ میں آنے کے بعد اسلام کو جو کھلی فضا ملی اور اس وقت پھر رسالت ماب کے ادوار کو بھی جب ہم دیکھتے ہیں تو دو ادوار سامنے آتے ہیں ایک مکی زندگی کا ہے اور ایک مدنی زندگی کا ہے میرا رسول مکی زندگی کا رسول اور ہے مدنی زندگی کا رسول کا انداز اور ہے یہ وہ آغاز ہے کہ جو پورے تیرہ سال کا غیاء قصاص لینے کا کیونکہ یہ بات تیہ ہے کہ مسلمانوں کے مال کو لوٹا گیا مسلمانوں کی جان کو لوٹا گیا مسلمانوں کو عذیتیں دی گئیں ان سب چیزوں کے حوالے سے جب بدر کا مقام آیا ہے اور بدر کا موقع آیا ہے کہ جب ابو سفیان جو ہے وہ تجارتی غافلہ لے کر گئے اور واپس آ رہے ہیں اس وقت ایک واقعہ پیش آتا ہے اور اس کے بعد مسلمانوں کا مقابلہ ہوتا ہے بدر میں اور بدر میں آنے والے ادوہ بھی ہیں شہبہ بھی ہیں ولید بن ادوہ بھی ہے یعنی ابو جہل بھی ہے بڑے بڑے پہلوان جو ہیں سب ایک ساتھ جمع ہو کر اسلام پر یلغار کرنے کے لئے میرے رسول سے گویا عذیت دینے کے لئے آئے ہیں اور وہاں پر آ کر کے پھر وہ تین سو تیرہ کی تعداد یہ تین سو تیرہ کی تعداد خدا کو پتہ نہیں کیوں اتنی پسند ہے ایک وہ تین سو تیرہ بدری تھے جنہوں نے کہا ہے اسلام کے سورج کو بلند کیا ہے اور ایک اب وہ تین سو تیرہ پھر آنے والے ہیں کہ جو آخری زمانے میں آئیں گے وہ بھی ایسے ہی ہوں گے جیسے بدری اصحاب رسول کو ملے تھے اس لئے کہ ساد ابن ماز کے حوالے سے کہوں گا میں کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بز میں مدینہ میں بیٹھیں اور دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ میرے اصحاب کا رویہ کیا ہے میرے اصحاب کا حوصلہ کیا ہے اتنے پورے مشرقین مکہ سارے قبائل مل کر کے اور بڑے بڑے اس میں پہلوان اور میرے کنتی کے چند اصحاب تو ذرا حوصلہ دیکھا جائے تو اس وقت وہاں جواب دینے میں کیا خوبصورت جواب دیا ہے انہوں نے کہ یا رسول اللہ آپ ہمارا امتحان لے رہے ہیں تو پھر ہم وہ نہیں ہیں جو موسیٰ کے ساتھی تھے ہم تو رسول اللہ کے ساتھی ہیں آپ اگر ہمیں حکم دیں تو ہم پہاڑ سے چھلانگے لگا دیں آپ اگر ہمیں اجازت دیں تو ہم خود اپنے آپ کو دریا میں اور سمندروں میں ڈبو دیں یعنی گویا ہم آپ کو چھوڑ کے نہیں جائیں گے یہ گویا اس موقع اور موڑ سے لے کر کے جب ہم آگے چلتے ہیں کہ پھر وہ نسرتِ خدا آتی ہے وہاں پر یعنی ایک طرف باری جو ہے وہ مسلمانوں کے لئے رحمت بنتی ہے اور یہی باری جو ہے وہ مشرقین کے لئے زحمت بن رہی ہے پھر وہاں پر خدا وند عالم نے اس طرح سے امداد فرمائی ہے کہ وہ آندھی جس کا چلنا مسلمانوں کے لئے فتح کا اعلان تھا اور کفار کے پیر اکھڑنے کی علامت بن گیا ہوا یعنی گویا یہ خاک کا اڑنا یعنی امداد کے حوالے سے بھی جہمم دیکھیں گے رسول نے وہاں دعا فرمائی لیکن وہ دعا کس طرح سے قبول ہوئی اس طریقے سے قبول ہوئی کہ پھر یہاں سے صرف چودہ گئے اور وہاں سے ستر جاتے ہیں اور جو ستر بھی گئے تو پھر اس کے بعد ان کے پیر جامنا سے کہ اس میں ابو جہل بھی گیا عطبہ بھی گیا شہبہ بھی گیا ولید بن عطبہ بھی گیا سارے جو قوی ترین لوگ تھے جو یعنی کمر ٹوٹ گئی مشرقین مکہ کی اس بدر کے اندر اسی لئے جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کربلا کے بعد بھی سن اکسٹھ ہجری میں جب تخت پر یزید بیٹھا تھا تو اس نے وہاں کسی جنگ کا حوالہ نہیں دیا اس نے ایک جملہ کہا تا وہاں پر کہ آج ہم نے بدر کی جو ہلاکتیں ہوئی تھی ہمارے عبا اجزاد کی تو آج ہم نے اس کا بدلہ لے لیا یعنی گویا کہ یہ سلسلہ جو ہے اس کو وہاں پر بھی کیونکہ اس کا یہی مشکل تھی سب سے بڑی کہ وہ مسلمانوں میں رہ کر کے مسلمانوں کا مزاج نہیں اپنا سکا یزید کے سب سے بڑا گناہ جو ہے میرے ریاض سے وہ یہی ہے کہ وہ مسلمانوں کے درمیان رہا مگر میرے رسول کی سوچ کو نہیں لے سکا میرے رسول کی اپروچ کو نہیں لے سکا میرے رسول کی فکر کو نہیں لے سکا اسلام سے اپنے سینے کو معتر نہ کر سکا جن لوگوں نے اگر ہمیں کہیں گے کہ جی ہاں یہی واقعہ اگر آگے بڑھا دیا جائے تو بس اتنا آج بھی اگر ہم دیکھیں تو اسلام میں سب سے بڑی مشکلی یہی ہے کہ ہم اسلام کے اندر رہ رہے ہیں لیکن ہم مانا اور مفہوم اسلام سے ابھی اس طرح آشنا نہیں ہیں جیسے ہمیں آشنا ہونا چاہیے یہ بدر والوں سے ہمیں سیکھنا چاہیے کہ ایک دوسرے کی مدد وہاں پانی کے لیے آج ہم ضرورت ہوتی ہیں نا وہاں پانی کے لیے ایک کے پاس کاسا لے کے جا رہا ہے پانی بھی خلیل ہے پلانے والے بھی خلیل ہیں ایک کاسا لے کے جا رہا ہے ایک صاحبی کہتا ہے نہیں میرے سے زیادہ میرے بھائی کو ضرورت ہے اس کے پاس لے کے جاتے ہیں وہ کہتا ہے نہیں اس کے پاس لے کے جائیے اس طرح جب واپس لوٹ کے آتے ہیں تو ایک ایک کر کے سب شہید ہو جاتے ہیں یہ ہمدردی کا جذبہ ہمیں بدریوں سے ملتا ہے یہ بدر کے عصاب جن کے لیے خدا بندے عالم خود کیا ہے داد دیتا ہے ان کے لیے وہ سنت دیتا ہے کہ یہ وہ ہیں جن سے ہم راضی ہوتے ہیں یہ اللہ کو راضی کرنا اپنی جانوں کا نظرہ نہ وہ ننے ننے بچے بھی آ جاتے ہیں تو پھر وہ ڈھونڈتے کہ کون ہے گستاخ رسول ہم اس کے مقابلے پہ جائیں گے ابو جھل کو کس نے مارا کسی بڑے نے نہیں مارا دو بچوں نے مارا تھا تو آج ہمارے بچوں کو یہ سیکھنا چاہیے کہ جو گستاخان رسول ہیں ان کے لیے میں کہوں گا کہ بچے ہی ہمارے بہت کافی ہیں سواحان چھوٹا سا ایک بریک ہے آپ سے ملتے ہیں بریک کے بعد جزا اللہ موسیقی 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 اور ساتھ ساتھ آپ نے میرے ساتھ چلنا ہے آجائیں آجائیں سب آجائیں بھاگ کے آجائیں بھاگ کے آجائیں یہ پکڑیں آپ پکڑیں جلدی جلدی آجائیں سارے سارے بچے آجائیں یہاں چاہیے لائف بوائی سے ہاتھ دھونے ہیں reason is just very simple and very very simple and it is not working why is it not working please مجھے بتا دیجئے گا on کر دیجئے thank you and there you go آپ لوگ جلدی سے آجائیے 99.99% اسیم جو ہے وہ دس سیکنڈ کے اندر صحیح ہو جاتے ہیں لائف بوائی اکٹر سید ہو یہاں thank you so very much thank you very much بہت بہت شکریہ and you can go آپ جا سکتے ہیں thank you اس کو پونچلی جی کا thank you very much you come and of course ہاتھ کتونے کا طریقہ اچھی طرح سے دھولی جی there you go there you go بہت بہت شکریہ take this and ma'am you come thank you very much بہت 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 شکریہ and this is for you thank you so very much and of course میں بتا رہا ہوں 99.99% جرہ سنگھ کا خاتمہ live boy کر دیتا ہے within 10 seconds بہت بہت شکریہ فرحان میں آپ کی طرف آ رہا ہوں بسم اللہ دعا کے لئے ہاتھ اٹھائیے سب سری میں ہے فیل کرم اتنا میرے سے کار ہو جائے سر میں ہے فیل کرم اتنا میرے سے کار ہو جائے نگاہی منتظر رہ جائے اور دیدار ہو جائے سر میں ہے فیل کرم اتنا میرے سے کار ہو جائے غلامِ مصطفیہ بن کر میں بک جاؤ مدینے میں غلامِ مصطفیہ بن کر میں بک جاؤ مدینے میں محمد نام پر سودا سر بازار ہو جائے محمد محمد نام پر سودا سر بازار ہو جائے تصور میں تری ہر شے پر یوں نظر جماتا ہوں نہ جانے کون سی شہ میں تیرا دیدار ہو جائے نہ جانے کون سی شہ میں تیرا دیدار ہو جائے فنا اتنا تو ہو جاؤ میں تیری ذاتِ عالی میں فنا اتنا تو ہو جاؤ میں تیری ذاتِ عالی میں جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے سر میں سر میں ہے فِل کرم اتنا میرے سرکار ہو جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اللہم صل على سیدنا ومولانا محمد مَعْضِنِ الْجُودِ وَالْكَرْمِ وَآلِهِ وَبَارِكُ وَسَلِّمُ اللہم رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسْنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسْنَةً وَقِنَعَ ذَعَبَ النَّارِ یا ارحم الرحیمین یا رحمن یا رحیم اللہ آج کی مبارک دن سترہ رمضان یغم فرقان غزوہ بدر کا صدقہ اللہ ہماری بے حساب مخشش مغفر فرماؤ حضرت عبیدہ بن حارث عمیر بن حمام زو الشمالین بن عبد عمر آقل بن بکیر صفان بن بیدہ رافع بن معلعہ عفرہ عمیر بن ابی وقع سعاد بن خیسمہ مبشر بن عبد المنزر حضرت محجہ یزید بن حارث حارث بن سراقہ اور حضرت معوض بن عفرہ ردوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا صدقہ اللہ ہم سب کی دعاؤں کو اپنے باغر میں قبول فرماؤں یا رحمن یا رحیم اللہ سید منصور شاہ کا انتقال ہوئے اللہ ہم کی بے حساب بخشش مغفر فرماؤں محمد عمیر کا ایکسیڈنٹ ہوا اللہ تو نے شفائے کاملہ عاجر عطا فرماؤں یا رحمن یا رحیم سب کی دعاؤں کو مقبول مستجاب فرماؤں جب نہ میں واپسی ہو یا اللہ لبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کراچی اس کے مضافات میں آوازان مغرب کو وقت ہوا چاہتا ہے آئے چلتے ہیں کراچی کے جانے موسیقا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر 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 اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا اشہد ان محمد رسول الله اشہد ان اشہاد ان محمد رسول اللہ حیال صلاہ حیال صلاہ حیال الفلاہ حیال الفلاہ حیال الفلاہ حیال صلاہ 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 حیال ساتھ حیال این يا صلاہ حیال براہ